دور میں دینی مجالس میں بیٹھنا صبح سے لکے شام تک کوئی آسان کام نہیں اور کم جگہ میں آگے آئیے آگے آئیے بار 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 بولا جا رہا ہے اتنی سے جگہ میں بیٹھنا ہے سکڑ کے بیٹھنا ہے اور لگاتار سننا ایک بہت بڑا مجاہدہ ہے یعنی بولنا بعض اوقات کم مجاہدہ ہوتا ہے سننا جو ہے دماغ بھاری ہو جاتا لوگوں کا اتنا سارا انفرمیشن ایک وقت میں سننا اتنی احادیث اور اتنی باتیں یہ نوٹس ہونے سے تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے ورنہ اگر وہ نہیں ہو تو اتنا سارا یاد رکھنا بڑا مشکل کام ہے لیکن اس دور میں ہم سب کا خصوصاً ان لوگوں کے لئے جو دور سے سفر کر کے آئے ہیں یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے کہ سفر کر کے آنا پھر بیٹھنا اور صبح سے شام تک سننا اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے اور ہم کو ایسی مجالس میں بار بار شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے قیامت کے دن جب معلوم ہوں گا کہ واقعی اس کا کتنا بڑا عجر تھا تب سمجھ میں آئے گا کہ الحمدللہ اگر شریک ہوا تھا آدمی تو بہت خوش ہوگا اس وقت میں کیونکہ یہی وہ مجلسیں ہیں جو ہمارے ایمان ہمارے دین کی حفاظت اور اس کی تقویت کا ذریعہ ہیں وانا باہر آپ جاؤ پل بھر میں دل کا حال کیا ہوگا معلوم نہیں تو ایسے فتنے کے دور میں آج خاص کر کے نوجوان طبقہ دینی مجالس میں آئے ہیں قرآن و سنت کی بات سنیں اور علم حاصل کرے اور عظم اپنے دل میں پیدا کرے دین پر چلنے کا یہ بہت بڑی توفیق ہے بہت بڑی نعمت اللہ کی ہے اللہ تعالیٰ اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں مزید برکت عطا فرمائے تو رات میں کھانے کے انتظام ہے اور جو خاص طور سے دور سے جو لوگ آئے ہیں وہ لوگ جو علاقائی لوگ ہیں مقامی لوگ ہیں ان کو پہلے فارغ ہونے کا موقع دیں تاکہ ان کے لئے جانے میں آسانی ہو پچھلی مجلس میں ہم نے ایک بہت ہی اہم حدیث دیکھی جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بڑی سے بڑی نیکی بھی بے قیمت ہے اگر انسان کی نیت بری ہو اگر خالص اللہ کیلئے وہ نیکی نہ ہو بلکہ شہرت اور نام و نمود کیلئے وہ نیکی ہو آئیے اب آگے بڑھتے ہیں ایک حدیث جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حق کی طلب میں اور اپنی اصلاح کیلئے سیدھے راستے پر چلنا کتنی بڑی نیکی ہے اور اللہ کی نزدیک وہ انسان جو منزل پر پہنچنے کے لئے راستہ چل رہا ہے چاہے وہ منزل پر نہ پہنچے راستے پر چلنے کی وجہ سے اس راستے پر ٹکے رہنے کی وجہ سے اللہ کی نزدیک اس انسان کا شمار بھی اسی میں ہوتا ہے انہی لوگوں میں ہوتا ہے جو منزل پر پہنچنے والے ہیں چاہے ہم منزل پر پہنچیں نہ پہنچیں اگر منزل تک لے جانے والے راستے پر ہم جمع رہیں تو ہمارا شمار بھی انہی لوگوں میں ہو سکتا ہے جو منزل پانے والے ہیں آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں جس سے مزید بات واضح ہوتی ہے عن ابی سعیدن القدری رضی اللہ عنہ ابو سعید قدری رضی اللہ عنہ صحابی ہیں وہ روایت کرتے ہیں ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے لوگوں میں سے ایک شخص تھا جس نے ننیانوے قتل کیے تھے کتنے؟ ننیانوے لیکن پھر کچھ وقت کے بعد قتل کرنے کے بعد بری زندگی گزارنے کے بعد اسے توبہ کا احساس ہوا فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ تو اس نے پوچھا سب سے بڑا جانکار زمین میں کون ہے علاقے میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ کسی نے رستہ بتایا اس کو یہ بہت زیادہ جانکار ہیں لیکن رستہ کس کا بتایا راہب کا راہب کس کو کہتے ہیں نصارہ میں سے وہ شخص جو خوب عبادت کرتا عبادت گزار نیک انسان راہب اس کے پاس اس نے بھیجا اس کو عام طور سے جو لوگ عبادت میں لگے رہتے ہیں ان کے پاس علم اتنا رہتا نہیں تو وہ علم والا نہیں تھا وہ کیا تھا عبادت والا تھا عمل کرو عمل کیا علم تو عبادت والا تھا تو راہب کے پاس بھیجا فَأَتَاهُ فَقَالْ إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَهَلَّهُ مِنْ تَوْبَةً اس نے آگے پوچھا میں نے 99 مرڈز کیے ہیں 99 قتل کیے ہیں میرے لئے توبہ ہے کیا اس راہب نے سنا تو کہا فَقَالْ بَعْدَ قَتْلِ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ نَفْسًا لا 99 قتل کرنے کے بعد توبہ نہیں توبہ ہے نہیں فَانْتَضَى صَيْفَهُ فَقَتَلَهُ فَقَمَّلَ بِهِ مِئَةً اس نے تلوار نکالی ٹینشن بہت ہوگیا اس کو تو توبہ نہیں ریجیکشن برداشت نہیں کر سکتا تھا تو جذبات میں آکے کیا کیا اس نے غصے میں آکے کوئی آس پاس تو تھا نہیں پریکٹس تو قتل کی اس کی تو اس نے کیا کر دیا اس کو بھی مار دیا نمبر کتنا ہو گئے ابھی تری ڈیجٹ پہلے کتنا تھا 99 اب کتنے ہو گئے سو بچارہ غلط پتوہ ثُمْ عَرَضَتْ لَهُ تَوْغَا پھر اس کے بعد لیکن چونکہ اس کی طلب سچی تھی جذبات میں آکے ظاہر بات ہے 99 قتل کرنے والا کتنا جذباتی آدمی ہوگا گلاس پوٹا قتل یہ ٹوٹا قتل ایسا آدمی تھا ایک دم تو اس کے بعد بھی اس کو اندر سے بے چینی ایک تھی نہیں توبہ کرنا چاہیے مجھ کو بدلنا ہے اپنی زندگی صحیح کرنا ہے مجھ کو پھر اس نے کیا کیا ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَمْدَ اس نے پھر پوچھا اور زمین میں کوئی ہے جانکار آدمی جو مجھ کو سب سے زیادہ جانکار جو مجھے بتائے توبہ کا کیا طریقہ ہے کیسے میں توبہ کروں میں صدرنا چاہتا ہوں فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ اب کی بار صحیح نمبر لگا اب کی بار کیا ہوا اس کو بھیجنے والے نے ایک عالم کے پاس بھیجا اس سے معلوم ہوتا ہے صرف عبادت میں رہنا اور علم نہیں رہنا دوسروں کا فائدہ تو آدمی نہیں کرتا اپنا نقصان کرتا علم کے بغیر انسان جب بولتا ہے تو اس کا خود کا بھی نقصان ہوتا اور دوسرے کا بھی کرتا اب یہ عالم کے پاس آیا فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ مِئَةَ نَفْسٍ فَهَلَّهُ مِنْ تَوْبَةٍ کہا کہ میں نے سو قتل کیے ہیں میرے لئے توبہ ہو سکتی ہے فَقَالَ نَعْمُ وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةٍ اس نے کہا ہاں تیرے اور تیری توبہ کے بیش میں آ کون سکتا ہے اب کیا نکاوٹ ہے توبہ میں جب چاہے توبہ آدمی کر سکتا ہے اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس نے سو قتل کیے ہیں اس نے یہ دیکھا کہ یہ توبہ کے لئے آیا ہے یہ چاہتا ہے کہ توبہ کرے اس نے اس کو امید دلائی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہگار انسان کو اس کے ماضی کے گناہوں کی بنیاد پر مجرم قرار دینے کی بجائے اس وقت اس کے اندر توبہ کا احساس اور جذبہ ہیں اس کی قدر کرنا چاہیے اس علم نے صحیح کیا اس نے کہا تیرے اور تیری توبہ کے بیچ میں کون آ سکتا بھائی توبہ ہے تیرے لئے فقال نعم وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ اِن طَلِقْ إِلَىٰ أَرْضِ كَدَ وَكَدَا اک کام کر فُلَا عِلَاقِ مِن تُجَا فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهِ اس لئے کہ اس بستی میں کچھ لوگ رہتے ہیں جو کس کی عبادت کرتے ہیں قبروں کی درگہ پہ جا کے بیٹھ فُلَا عِلَاقِ مِن جَا کچھ لوگ وہاں رہتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں توحید والے ہیں عبادت گزار ہیں نیک لوگ ہیں فَاعْبُدِ اللَّهِ مَعْهُمُ جَا اور ان کے ساتھ رہ کر اللہ کی عبادت کرتا رہ وَلَا تَرْجِئِ الْاَرْدِكُ واپس اس بستی میں آنا نہیں تیرے اپنی علاقے میں واپس جانا مت فَإِنَّهَا أَرْدُسُو فَإِنَّهَا أَرْدُسَو اس لئے کہ وہ بری جگہ ہے وہ برا علاقہ ہے ماحول خراب ہیں اور وہاں رہ کے پھر واپس سے جیسا کہ ویسا ہو جائے گا تو ایک کام کر تو ایسے علاقے میں جا اچھی صحبت اختیار کر اور اچھے ماحول میں رہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماحول کا بھی ایک اثر ہوتا ہے تو اس نے کیا کیا یہاں سے وہاں چلا جا اچھے ماحول میں چلا جا فَانْتَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ اَتَاهُ الْمَوْتِ اب دیکھئے اب وہ نکلا وہاں سے عالم صاحب جو بولے اس نے عمل کرنا شروع کیا یہاں مت رہے برا علاقہ ہے فُلَا علاقہ میں جا وہاں رہے کہ عبادت کر اللہ کی عبادت کرتا رہے اس لئے کہ یہ برا علاقہ ہے جا نکل گیا ہو رستے میں چلتے 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 جب آدھا راستہ ہو گیا موت آئی اس کی ابھی پہنچا ہو ابھی رستے میں آدھا رستہ ہیں موت آگئی فَاخْتَسَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَتِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ اب دونوں طرح کے فرشتے آئے اللہ نے دونوں طرح کے فرشتے بھیجے رحمت کے بھی فرشتے آئے عذاب کے بھی فرشتے آئے ففٹی ففٹی بیچ میں ایک دھوا بھی ہو تو رحمت کے بھی فرشتے آئے اور عذاب کے بھی فرشتے آئے اور آپس میں ان میں جھگڑا ہوا ہم لے جائیں گے فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَتِ جَا أَتَائِبًا مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ رحمت کے فرشتے نے کہا دیکھو یہ توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کر کے آیا تھا ہم لے جائیں گے وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَتِ عذاب کے فرشتوں نے کہا اِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطْرًا نہیں اس آدمی نے کوئی نیک عمل کیا ہی نہیں ہے بھلائی کوئی کی نہیں اس نے ہم لے جائیں گے اس کو ایک تیسرا فرشتہ جو انسان کی شکل میں ان کے پاس آیا اللہ کی طرف سے فیصلہ کرنے کے لئے فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ انہوں نے دونوں فرشتوں نے اس کو بیچ میں جج بنا لیا تو بتا ہم کو کیا کرنا چاہیے فَقَالَقِيْسُ مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ فَإِلَىٰ أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَا فَخُوَ لَهُ اس نے کہا ہے کام کرو یہاں سے جہاں تک جا رہا تھا اور یہاں سے جہاں سے آیا تھا دونوں کو ناپو ڈسٹنس دیکھو جس زمین سے قریب ہوگا وہ اس کے لائق ہوگا اچھی زمین تو اچھا بری زمین تو برا جس علاقے سے قریب ہو اگر اس علاقے سے قریب ہو جو نیک علاقہ ہیں رحمت کے فرشتے اور اگر اس علاقے سے قریب ہے جو برا علاقہ ہیں عذاب کے فرشتے دیکھو فَأَوْحَ اللَّهُ إِلَىٰ هَذِهِ أَنْ تَقَرَّبِي وَأَوْحَ اللَّهُ إِلَىٰ هَذِهِ أَنْ تَبَعَدِي اللہ نے زمین کو حکم دیا کیا حکم دیا اچھے علاقے کو اچھی بستی کو حکم دیا قریب آجا اور برا علاقے کو کیا کیا تو دور ہو جا تھا سینٹر میں نزدیک کونسا علاقہ آیا اچھا اور دور کونسا گیا برا ابنا پہ تو کیا نکلنے والا ہیں کس کے قریب رہے گا ہو اچھے علاقے کے فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَدْنَا إِلَىٰ الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ بِالشِبْرٍ فَغُفِرَ لَهُ جب اس کو ناپا گیا ایک بالشت بھر صرف وہ اچھی زمین کے قریب تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی اللہ نے اس کی مغفرت کر دی فَقَبَدَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةُ اور رحمت کے فرشتے لے کے چلے گئے اس کو اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حق کا طالب چاہے منزل پر نہ پہنچے اگر وہ منزل والے راستے پر ہے اور اسی میں مر جائے تو اس کی گنتی پہنچنے والوں میں ہوتی ہے اور اگر انسان اپنی طرف سے اپنی طاقت بھر کوشش کریں اللہ تعالیٰ اس کے لئے مغفرت کے راستے آسان کرتا ہے تھا وہ بیچ میں لیکن جا رہا تھا نا بچارہ لیکن کیا تھا وہ دونوں زمینوں کے بیچ میں تھا اللہ نے حکم دیا اس زمین کو قریب آنے کا اور اس کو دور ہونے کا اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی مدد کرتا ہے جو انسان خیر کی نیت رکھتا ہے اس کی نیت اچھی تھی میں صدرنا چاہتا ہوں ابھی صدرہ تھا وہ on the way تھا ابھی وہ بنا نہیں جائے گا عبادت کرے گا توبہ کرے گا صدرے گا اچھا انسان بنے گا بناونا کچھ بھی نہیں ابھی وہ خیلی رستے میں تھا لیکن ایسے انسان کی بھی اللہ کے نزدیک کتنی قدر ہے کہ اللہ نے زمین کو آگے پیچھے کر دیا اس کے لئے تو اپنی اپنے دل سے تو تھوڑا سا تو اللہ کی طرف بڑھ اللہ تیرے لئے زمین کو ادھر ادھر کر سکتا ہے اور نئی پہنچ کے بھی تجھ کو پہنچنے والوں میں شامل کر سکتا ہے اگر تیری نیت صحیح ہو لہٰذا انسان کو اپنے دل سے ہمیشہ اصلاح کی نیت رکھنی چاہیے کہ میں بہتر انسان بننا چاہتا ہوں آج بنا نہیں بنا لیکن دل میں اگر سچی طلب ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہو سکتا اس کی لئے ازباع پیدا کرے اور نہ ہو پائے لیکن تڑپ تھی کوشش اس کی تھی آدمی بولتا نا میں اچھا بننا چاہتا لیکن کیا کرو پھر پاؤں پھسل جاتا واپس اٹھ بچے کو کیا سکھاتا گرے تو زمین پہ پڑا رہے کیا بولتا واپس اٹھنا بیٹا گرے زمین پہ پڑے نہیں رہنا تو بھی وہ سمت کر تو بھی پڑا مت رہے غلطی ہوتی پھسل گیا اسی طرح سے پڑا رہے گا نہیں اٹھ واپس سے صحیح ہونے کی کوشش کر پھر پھسلے گا پھر گرے گا واپس اٹھ پھر حق کی طرف چل اللہ کی طرف بڑھ کوشش کر جتنی بار فیل ہوگا اتنی بار واپس سے کوشش کر بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری کوشش کی وجہ سے تیری مغفرت کر دے بنا نئی بنا بات کی بات ہے بننے کی کوشش تو کیا بول سکتا کہ نہیں کہ کوشش بھی نہیں کیا تو کوشش کرنے والے انسان کے لیے اللہ کی طرف سے مدد بھی آتی ہے انسان کو چاہیے کہ وہ کوشش میں نہ تھکے چلیے آگے بڑھتے ہیں ایک اور حدیث علی ابن ربیہ کہتے ہیں شہدت علی رضی اللہ عنہ وَأُطِيَ بِدَابَتٍ لِيَرْكَبَهَا میں ایک مرتبہ حضرت علی کے پاس موجود تھا اور ان کے پاس سواری لائے گئی جس پر وہ سوار ہونا چاہتے تھے سواری کے لیے ایک سواری لائے گئی فَلَمَّا وَضَعْ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ جب انہوں نے رِكَاب پر جس پر پاؤں رکھ کے سواری پر چڑھتے ہیں گھوڑے کی دو ہوتے ہیں دونوں طرف ہوتا ہے پاؤں رکھنے کی جگہ ہوتی ہے رِكَاب بولتے ہیں اس کو تو جب انہوں نے قدم اس پر رِكَاب میں رکھا تو کیا کہا بِسْمِ اللَّهِ ثُمَّ قَال فَلَمَّا سْتَوَعَ لَا ظَهْرِهَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ جب اوپر چڑھ کے سواری پر ٹھیک سے بیٹھ گئے تو کہا الحمدللہ ثُمَّ قَال سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ پھر اس کے بعد کہا پاک ہے وزاد جس نے اس سواری کو ہمارے لئے تابع کر دیا اور ہمارے بس میں تو تھا نہیں کہ اس کو ہم پابند بناتے کنٹرول کرتے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اور ایک دن پلٹ کے ہم کو اپنے رب کے پاس جانا ہے ثُمَّ قَال الحمدللہ 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 ثُمَّ قَال الحمدللہ ثلاث مرات تین مرتبہ الحمدللہ کہا ثُمَّ قَال اللہ اکبر ثلاث مرات تین مرتبہ اللہ اکبر کہا پھر اس کے بعد کہا سُبْحَانَكَ اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الدُّنُوبَ إِلَّا أَنت اس کے بعد کہا سُبْحَانَكَ اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي اے اللہ تُو پاک ہے میں نہیں اپنے اوپر ظلم کیا تھا فَاغْفِرْ لِي تُو میری مغفرت فرما دے فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الدُّنُوبَ إِلَّا أَنت اس لئے کہ تیرے سوا کوئی ہے نہیں جو گناہ کی مغفرت کرے تو پاک ہے تیری طرف سے کوئی ظلم نہیں ہے غلطیاں ساری میری ہیں تو جو برا میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ میری غلطی کی وجہ سے ہو رہا ہے تیرے ظلم کی وجہ سے نہیں تو ظلم نہیں کرتا ہے فَمَّضَحِقَ اس کے بعد حضرت علی ہنس دی ہے ہنسے فَقِيلَ يَا أَمِرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَيِّ شَئِنْ ضَحِكْتَ پوچھنے والے نے پوچھا اے میرے المؤمنین کیوں ہسے آپ آپ ہسے کیوں دعا پڑھنے کے بعد آپ ہسے قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّمَ فَعْلَكَمَا فَعْلْتُ ثُمَّ ضَحِكْ تاکہ میں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ جیسا جیسا میں نے کیا ویسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کے بعد آپ بھی ہسے تھے اس لئے میں ہسا تو میں نے اپنے نبی کو دیکھا یہ پڑھ کے ہسے میں بھی اس لئے ہسا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ اَيِّ شَئِنْ ضَحِكْتَ میں نے بھی پوچھا جیسا تم نے مجھ کو پوچھا ویسا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا اے اللہ کے رسول آپ ہسے کیوں آپ کیوں ہسے قَالَ إِنَّ رَبَّكَ يَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ اِذَا قَالَ رَبِّ اَغْفِرْ لِي دُنُوبِي تمہارا رب بہت تاجب کرتا ہے جب اس کا بندہ کہتا ہے اے میرے رب میرے گناہوں کی مغفرت کر دے وَيَقُول يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الدُنُوبَ غَيْرِي میرا بندہ اس بات کو جانتا ہے مانتا ہے کہ میرے سوا گناہوں کے مغفرت کوئی نہیں کر سکتا یعنی میرا بندہ یہ مانتا ہے کہ میں ہی مغفرت کرتا ہوں گناہوں کی فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الدُنُوبَ إِلَّا أَنت دعا کے الفاظ کیا ہے اے اللہ میرے مغفرت کر دے اس لئے کہ تیرے سوا کوئی نہیں جو گناہوں کے مغفرت کرے قرآن کریم میں اللہ نے کہا فرمایا وَمَنْ يَغْفِرُ الدُنُوبَ إِلَّا اللَّهُ اللہ کے سوا ہے کون جو گناہوں کے مغفرت کرے تو میرا بندہ اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ میرے سوا گناہوں کی کوئی مغفرت کر سکتا نہیں ہے تو جب یہ کہتا ہے تو اللہ تعالی بندے پر تاجب کرتا ہے یہ بتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حصدی ہے حضرت علی بھی جیسا آپ نے کیا ویسا کیا اور وہ بھی ہاں سے ہے اس سے صحابہ کا شوق معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ان کو بھی وہ کر کے دکھاتے تھے آپ ہاں سے تو یہ بھی ہز دی ہے علیہ وسلم معمولی چیز ہے کے اعتبار سے لیکن انہوں نے اس کو بھی باقی رکھا تاکہ پوچھنے والا پوچھے تو یہ بتا سکے جیسا آپ نے کیا ویسا یہ بھی کرتے تھے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعائیں ہیں جو سواری کی ہیں یہ صرف سفر کے لیے نہیں ہیں بلکہ آدمی اپنے علاقے میں بھی جب بھی گاڑی پر بیٹھتا ہے یہ دعائیں پوری پڑھ سکتا ہے تو اس کا احتمام ہماری زندگی میں ہونا چاہیے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرے ہیں اللہ کو بندہ پسند ہے جو اس بات کا یقین رکھتا ہو کہ میرا رب میں کیسا ہی پاپی سہی میں کتنا ہی گناہگار سہی میں برا ٹوٹا پوٹا سڑا پڑا جیسا بھی گرا پڑا جو بھی ہوں میں لیکن میرا اللہ ایسا ہے کہ وہ گناہ کی مغفرت کرتا ہے میں اگر اس سے مانگوں گا تو ماف کر دے گا میں اس سے مغفرت اگر طلب کروں وہ ماف کرے گا یہ جو یقین ہے یہ بندے کو سارے بگاڑ کے باوجود بھی قیمتی بناتا ہے انسان میں کمیاں کوتاہیاں غلطیاں خطائیں ہوتی ہے ہر انسان کی زندگی میں ہوتی ہے لیکن ان کے باوجود اس کو اللہ کو چھوڑنا نہیں چاہیے آپ یونس علیہ السلام کو دیکھئے جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو کیا بولیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ابن تیمیر احمد اللہ نے پوری کتاب لکھی اس کے اوپر ہے ایک آیت کے اوپر آیت کریم آیت اس کو بولتے ہیں عام طور سے یہ بہت ہی عظیم آیت ہے اور یہ دعا جو ہے بہت قیمتی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تین حصے اس کے ہیں ایک لا الہ الا انت اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں مچھلی کے پیٹ میں پڑھا ہوں مصیبت میں ہوں تکلیف میں ہوں جانتا ہوں کہ تیری طرف سے ہی آیا ہے لیکن پھر بھی تیری بندگی چھوڑوں گا نہیں مصیبت میں پڑھ کے بھی میں تجھے کو اپنا رب اور معبود بانتا ہوں انسان اکثر مصیبتیں دنیا میں آتی ہیں سب سے پہلے کس کو چھوڑتا کیا ایسا تھا رہتا کہ آئیتا کر کے بھی نماز پڑھ کے سب کچھ کر کے ایسے حالات آ رہے ہیں نہیں مصیبتیں پریشانیاں برائیاں زندگی میں جب بھی برا ہو اللہ کو نہیں چھوڑنا مچھلی کے پیٹ میں ہیں لیکن پہلے کیا کہہ رہے ہیں اللہ تیرے سے وہ میں کسی کو اپنا معبود نہیں بناتا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں مصیبت میں پڑھ کے تیری بندگی چھوڑ دوں ایسا نہیں ہو سکتا چاہے کیسے بھی حالات میرے اوپر آ جائیں میں تیرا ہی بندہ رہوں گا تیری بندگی سے فرار اختیار نہیں کروں گا لا الہ الا انت سبحانک جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے یہ تیرا ظلم نہیں ہے تو اس بات سے پاک ہے کہ کوئی غلط کام کرے یہ تیری طرف سے ظلم نہیں ہے تو ہر قسم کی برائی سے عیب سے نہ تو بھولا ہے میں یہاں پھسا ہوں اور تجھ کو معلوم نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تو اس سے پاک ہے تو مجھ پر ظلم کریں اس سے بھی پاک ہے تو میری مدد نہیں کر سکتا اس سے بھی تو پاک ہے تو ہر عیب سے کمی سے پاک ہے اپنے حال کے لئے اللہ کو دوش نہیں دینا اللہ کی شکایت نہیں کرنا بلکہ اللہ تو سارے عیوب سے پاک ہے پھر پرابلم کیوں آیا انہی کنتم من الظالمین میں ہی ظالموں میں سے ہوں تو اپنے برے حالات کی برے حالات میں اللہ کی شکایت کرنا جائے اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرنا چاہیے اس آیت میں سبب کیا ہے برے حالات میں اللہ کی بندگی چھوڑنا نہیں بلکہ اور اس کا اقرار اور اس پہ اسرار کرنا ڈٹے رہنا اللہ کی بندگی پہ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کی شکایت نہیں کرنا اپنی کوتائیوں کا اعتراف کر کے معافی مانگنا اللہ سے پھر اللہ نے کیا کیا یونس علیہ السلام کو مچھلے کے بیٹ سے یہ وہ کلمات ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا جو بھی بندہ کسی مصیبت میں فسے وہ زنون زنون کون یونس علیہ السلام مچھلے والے زنون ان کی جو دعا ہیں جو بھی آدمی مصیبت میں وہ دعا پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت سے نکالے گا لیکن وہ کیفیات ہونا چاہیے خالی ورد نہیں ستر ہزار لوگوں کو جمع کر کے ہاں اخرٹ پہ پڑھ رہے ہیں اندر سے نکلنا چاہیے وہ اندر سے آنا چاہیے وہ کیفیات ہونی چاہیے آدمی کو خالی زبان ورد نہیں وہ دل کی کیفیت ہے اللہ میں تیرا بندہ اور تُو میرا مالک ہے میرا معبود ہے کچھ بھی ہو جائے میں تیرے سے وقت کسی اور کو معبود بنا نہیں سکتا کسی اور کو پکار نہیں سکتا لا الہ الا انت سبحانک تو پاک ہے ہر عیب سے پاک ہے میں میں ظالم ہوں میں نے غلطی کیا میں نے اپنی خلاف ظلم کیا ہے میں ذمہ دار ہوں میں قصوروار ہوں تو اپنی غلطیوں کا اعتراف اللہ کی پاکی اور اللہ کی بندگی کا اعتراف اتھین چیزیں اس میں ہیں یہ انسان کو مسئیبت سے نجات دلاتی ہے تو اللہ کو بہت پسند ہے بندہ اپنی غلطی مانے بندہ اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرے یہ اللہ کے سامنے ہو تو اللہ کو بہت پسند ہے اللہ میں تو تیرے سوا کوئی مغفرت کرنے والا نہیں میں پاپی ہوں میں گناہگار ہوں اللہ کو بہت پسند نہیں ہے اور انسان کا اپنی غلطیوں کا اللہ کے سامنے اعتراف کرنا اس کا بوجھ ہلکا کر دیتا جب آدمی واقعی اللہ سے گڑ گڑا کہ اپنی گناہوں کی خطاہوں کی معافی مانگتا ایک تو گناہ معاف ہوتا دوسرا دل ہلکا ہوتا ہے کیونکہ گناہ دل کے اندر ایک قسم کا سفوکیشن پیدا کرتا ہے گناہ سے کیا ہوتا ہے دل پر دھبے پڑ جاتے ہیں زنگ لگ جاتا ہے اور گناہ کی وجہ سے انسان کو گھٹن محسوس ہوتی ہے جو میری نصیحت سے اعراض کرے میری طرف سے آئی وی نصیحت سے اعراض کرے اس کو نظر انداس کر کے جیئے فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً دَنْكَ اس کے لئے دنیا میں تنگ زندگی ہے اس کے لئے گھٹن ہے دنیا میں اس لئے دیکھئے گناہ انسان کو چین لینے نہیں دیتا تو گناہ کا اعتراف اللہ سے معافی آدمی کا دل ہلکا ہو جاتا جب انسان اللہ کے آگے رو دھوکے اپنا گناہ معاف کراتا ہے تو یہ بہت بڑی چیز ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کے مغفرت کرانا چاہیے اسی میں سے سب سے بہترین وقت اس کا کونسا ہے رات کا تہائی وقت آخری والا رات کے تین ہی سے کیجئے آخری تیسرا حصہ فجر سے پہلے والا یہ جو حصہ ہے یہ اللہ سے معافی مانگنے کا بہترین وقت ہے بلکہ اپنی حاجات مانگنے کا بھی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلت الی السماء الدنیا اللہ تعالی ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے نازل ہوتا ہے نیچے آتا ہے کیفیت ہم جانتے اس کی نہیں حین يبقى ثلث اللیل الاخر جب رات کا آخری ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے رات کے تین حصوں میں سے آخری تیسرا حصہ يقول من يدعونی فأستجیب له اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعلان کرتا ہے کون ہے جو مجھے پکاریں مجھ سے دعا کریں کہ میں اس کی دعا اس کی پکار کو قبول کروں وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهُ وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهُ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے مانگے کہ میں اس کو آتا کروں دعا کرنا دعا عبادت بھی ہوتا ہے دعا حاجت کے اعتبار سے مسئلہ بھی ہوتا ہے تو اللہ سے عبادت کر رہا ہے پکار رہا ہے یا رب اور ذکر اذکار کر رہا ہے کون ہے جو مجھے پکارے کہ میں اس کی پکار کو قبول کروں کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے دوں وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے کہ میں اس کی مغفرت کروں اللہ اعلان کرتا ہے ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں ہے کوئی مجھے پکارنے والا کہ میں اس کی پکار کو قبول کروں ہے کوئی میرے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو دوں کوئی بابا بولتا ہے سان لیکن آدمی سفر کر کے درگاؤں پہ جا کے بابا اولاد دو شفا دو بچی کا نکاہ نہیں ہو رہا کیس اٹکا ہوا ہے بزنس نہیں چل رہا برکت نہیں ہو رہی آدمی دور دور کے سفر کر کے درگاؤں پہ جاتا ہے بزرگوں سے قبر و حالوں سے مانگتا ہے جبکہ وہ خود موتاج ہیں کوئی کسی کو دیتا نہیں وما بکم من نعمت فمن اللہ جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے اللہ کسی وقت دینے والا کوئی ہے ہی نہیں اور ہر رات اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دوں اولاد چاہیے رزق میں برکت چاہیے جواب چاہیے بیٹی کا رشتہ چاہیے لڑکا ہے اس کو خود اپنے لئے رشتہ چاہیے مسائل کا حل اس کو چاہیے بیماری سے شفا چاہیے کیا چاہیے اللہ خود اعلان کر رہا ہے بادشاہ خود کہہ رہا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دوں لیکن قوم اس وقت میں کہاں ہیں مانگنے کے وقت میں لینے کے وقت میں وہ غفلت کی حالت میں کیوں اس لئے رات کے شروعات کے حصے میں اس نے اپنی نیند خود خراب کی اور رات کے آخری حصے میں شیطان نے اس کو سلات دیا مسلمان قوم آپ دیکھئے ایک بڑا طبقہ دیر تک رات میں کیا کرے گا پان کی ٹپری پہ چوک میں یہاں وہاں مسجد کے برامدوں میں اور ادھر ادھر بیٹھ کے گپ شپ گپ شپ گپ شپ فضول باتیں کرتا رہے گا یا رات میں اپنے کمرے میں بیٹھ کے موبائل فون پہ لگا رہے گا دے تک فیس بوک یوٹیوب اور انسٹاگرام سارا وظیفہ پورا کرنے کے بعد پورے وظائف صبح شام کے اسکار کسے رہتے ہیں پورے واتس اپ رہ گیا پورا دیکھنے کے بعد رات میں دو بجرے اس کو سونے میں ڈھائی بجرہ اس کو اب اب سوئے گا کہاں سے اٹھے گا آخری حصے میں تو فجر بھی تو غائب ہو جائے گی فجر بھی غائب ہوگی آپ دیکھو بعض علاقوں میں جا کے آپ دیکھو ہوتلیں ایسی آباد ہیں کہ آدمی کو ایسا لگتا ہے وہ وقت مغرب کا ہے کہ عشاء کے بعد کا سمجھ میں نہیں آتا مسلمان بستیوں میں اگر آپ جا کے دیکھو گے تو آپ کو ہوتلیں ایسا روشن ماحول دکھائے دے گا کہ آپ کو یقین نہیں آگئے یہ رات کے دو تین بجرے اور سب آپ کو چہل پہل دکھائی دے گی اور فجر کے وقت میں صرف آپ کو راستے پر کتے دکھائی دیں گے جو رات کا ان کا پھیکا ہوا سب کھاتے ہوئے ہاں ہاں سوچیں آپ تو ہم کہاں ہیں اور ہم پھر چاہتے ہیں اللہ ہماری مدد کریں ہمارے مسائل حل کریں ہمارے دشمنوں کو اللہ نے اس تو نابود کرے ہم اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں ہم اپنے اللہ کے دین کو ہم نقصان پہنچا رہے ہیں اور ہم اللہ سے بڑی بڑی تمنہ کریں کہاں اللہ کی مدد ہر کیوں تو ہے لائق تو کتنا لائق ہے تو سوچ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے حال پر غور کریں ہم اپنے حال پر غور کریں کہ ہم لوگ کہاں ہیں آج موبائل فور نے واقعی بہت نقصان کیا ہے بہت نقصان کیا ہے مرد عورت بڑے چھوٹے بچے تقریباً آپ دیکھئے اس کی وجہ سے بہت ساری زندگی کے معاملات بگڑ گئے ٹھیک ہے ہم یہ نہیں بولتے کہ پھیک کیا اس کو دریا میں لیکن ہماری زندگی میں کچھ ڈسپلین ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی تباہ برباد ہو جائے عبادات خراب تعلقات گھر کے خراب گھر کا معاول خراب آنکھ خراب دماغ خراب سب خراب آدمی کنٹرول میں رکھے اس کو استعمال کریں منہ نہیں ہے ہاں لیکن بچوں کو نہیں دے بچوں کو نہیں وہ بچوں کے لیے نہیں ہے موبائل فون بچوں کے لیے نہیں ہے لیکن آج ماں باپ جان چھوڑانے کیلئے کیسا ہے اس کے ہاتھ میں دے دیئے یہ دے دینا ڈرگ تو بلکل اگدم کیا ہو جاتا ہو مست ہو جاتا اگدم اس کے بعد اس کو آواز دیئے تو بھی نہیں دیکھتا ہو آواز دیئے تو بھی نہیں دیکھتا لیکن اس تھوڑے سے اپنی جان بچانے کیلئے ہم اس کی زندگی خراب کر رہے ہیں پھر وہ بچہ اس میں کیا نہیں دیکھ رہا بے حیائی کی ساری چیزیں آپ کا یوٹیوب آپ لیے پریمیم تو آپ کی اوقات نہیں کرنے کی ہے نا تو آپ کا بچہ وہ سارے بے حیائی کی ایڈورٹیزمنٹ دیکھ رہا ہے ہر ویڈیو سے پہلے آپ اس کو بولے بیٹا دین کا دیکھنا ہاں یہ دیکھنا اس سے پہلے جتنے آڈ آ رہے سب دیکھ رہا ہو آپ پیسے بچانے کے لیے اپنی جان بچانے کے لیے اگلی نسل کو خراب کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد میں جب وہ بگڑ رہا تو آپ کیا بول رہے ہیں بچے آج کل کے صحیح نہیں ہیں ماں باپ صحیح ہوتے تو بچے بھی صحیح ہوتے ہیں بچوں کے بگاڑ میں آپ کا دخل نہیں ایسا نہیں اس میں ہمارا اپنا دخل ہے تب جا کے وہ بگڑے ہیں ہماری لا پرواہی یا ہماری غلط حرکتیں اس کی وجہ سے وہ بگڑے ہیں لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم ان اوقات کو غریمت جانے رات کا آخری حصہ ہے جلدی سے سو گیا اور آدمی پھر آخری وقت میں اٹھا پھلے دس پندرہ منٹ پہلے اٹھ گیا دو رکعت ہی پڑھ لیا چار رکعت ہی پڑھ لیا اور پھر اللہ سے دعا کچھ کیا اپنے لئے آخرت کے لئے دنیا کے لئے بھی بچوں کے لئے گھر والوں کے لئے اور اس کے بعد فجر کی اعزان ہوئی چلا گیا ایک دم چھیک چھاک ورنہ پڑا رہا ہاں فجر کی بھی نماز گئی اور پھر پیشاب کر کے چلا گیا کان میں شیطان جو آدمی نہیں ہوتا فجر کی نماز کے لئے شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے جاتا کیا حق بات سنے گاؤ کیا اس کی زندگی میں خیر رہے گی علماء کہتے ہیں کہ اس اعتبار سے کہ وہ زلیل کرتا اس کو کہ دیکھ تو اس لائق ہے تیرے کان میں پیشاب کرتا ہوں میں اتنا غافل ہے تو کہ پیشاب کرے تو بھی تو نہیں اٹھتا تو اس کو زلیل کرتا ہے ایک مسلمان کو پیشاب کرے شیطان اس کے کان میں سوچنے کی چیز ہے اللہ تعالیٰ ہم یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے خود رب العالمین اعلان کرتا ہے اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ جو دینی مجالس ہیں ان کی کیا فضیلت ہے جس میں اللہ کی بات ہوتی ہے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے جنت کی رغبت اور جہنم کی خوف کے ساتھ ہم اپنی آخرت کی اصلاح کیلئے اس میں بیٹھتے ہیں ان کی کیا فضیلت ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ قال رہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً يَطُوفُونَ فِي تُرُقِ يَلْتَمِسُونَ اَهْلَ ذِكْرَ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کا وظیفہ یہی ہے کہ وہ راستوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور اللہ کو یاد کرنے والوں کو ڈھونٹے رہتے ہیں ایسے لوگ کو ڈھونٹتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہتے ہیں چاہے انہیں فرادی ہو یا اس طرح سے اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہو فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهِ تَنَادَوْ حَلُمُوا إِلَا حَاجَتِكُمْ جب بھی انہیں کوئی ایسا مجمع ملتا ہے کہ وہ لوگ بیٹھ کر اللہ کے بارے میں کچھ بات کر رہے ہوں اللہ کا ذکر کر رہے ہوں اللہ کا تذکرہ کر رہے ہوں فوراً وہ اعلان کرتے ہیں اپنے ساتھیوں کو فرشتے بھٹکتے رہتے ہیں گھومتے رہتے ہیں ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں ایک کو ملا تو وہ باقیوں کو آواز دیتا ہے حَلُمُوا إِلَا حَاجَتِكُمْ ارے جس چیز کا تم ڈھونڈ رہے تھے وہ یہاں ہیں تمہاری ضرورت کی چیز یہاں ہیں قَالَ فَيَحْفُونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا وہ سارے فرشتے ڈھونٹے ڈھونٹے آتے ہیں اور جو لوگ دینی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو اپنے پروں سے ایسا ڈھاپتے ہیں یہاں تک کہ ایک اوپر ایک اوپر ایک اوپر ایک آسمان دنیا تک چلے جاتے ہیں وہ پوری مجلس جو ہوتی ہے بھلے اس میں دو سے تین آدمیوں لیکن وہ اس مجلس کو کیا کرتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں چاہے بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہے ہوں انفرادی طور پر یا پھر وہ بیٹھ کر اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہوں اللہ کی احکام اللہ کی عظمہ توحید اور اللہ کے دین کی کوئی بات ہو آخرہ جنہ جہنم بیٹھ کے اللہ کی بات ہو رہی ہو دین کی بات ہو رہی ہو تو فرشتے ایک کے اوپر ایک کے اوپر آسمان دنیا تک چلے جاتے ہیں ان کو گھیر کے قال فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَسَّعِدُوا إِلَى السَّمَا جب وہ لوگ بیٹھے ہوئے لوگ اگر وہ بکھرتے ہیں چلو گھر کو جانا ہے ہو گئی دیر چلو اپنے اپنے گھر کو چلو جب وہ وہاں سے بکھر جاتے ہیں نکل جاتے ہیں تو یہ فرشتے کیا کرتے ہیں واپس سے آسمان پہ چلے جاتے ہیں فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ ان کا رب ان سے پوچھتا ہے وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ جو ان سے زیادہ جانتا ہے کہ کیا ہوا زمین میں مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ کہاں سے آئے ہو تم فَيَقُولُنَا جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادِ لَكَ فِي الْأَرْضِ کہتے ہیں اللہ ہم تیرے کچھ بندے تھے زمین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا يَقُولُ عِبَادِ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے میرے بندے کیا کہہ رہے تھے قَالُوا يَقُولُونَ يُسَبِّحُونَك وَيُكَبِّرُونَك وَيَحْمَدُونَك وَيُمَجِّدُونَك وہ کہتے ہیں اللہ تیرے بندے تیری پاکی بیان کرتے تھے اور تیری بڑائی بیان کرتے تھے تیری حمد کرتے تھے اور تیری بزرگی بیان کرتے تھے فَيَقُولْ حَلْ رَعَوْنِي اللہ ان سے پوچھتا ہے انہوں نے مجھے دیکھا ہے جو میری بڑھائی بیان کر رہتے بندے انہوں نے مجھے دیکھا ہے فَيَقُولُنَ لَا وَاللَّهِ مَا رَعَوْكَ کہتے ہیں نئی اللہ کی قسم انہوں نے تجھے نئی دیکھا فَيَقُولُ وَكَيْفَ لَوْ رَعَوْنِي اللہ پوچھتا ہے اگر مجھے دیکھ لیتے تو کیا ہوتا ان کا کیا حال ہوتا اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تیری بہت عبادت کرتے تیری بہت بزرگی بیان کرتے اور تیری حمد کرتے تیری پاکی بیان کرتے بہت زیادہ قَالَ يَقُولُ فَمَا يَسْعَلُونِي اللہ ان سے پوچھتا ان کی چاہت کیا تھی کیا مانگ رہے تھے وہ لوگ کس غرص جماعت تھے ان کو چاہیے کیا فَيَقُولُنَ يَسْعَلُونَكَ الْجَنَّةِ کہتے ہیں اللہ بس تُس سے جنت کے طلبگار تھے وہ کیا چاہیے ان کو جنت چاہیے يَقُولُ وَهَرْعَوْهَا اللہ پوچھتا ہے فرشتوں سے جنت دیکھی انہوں نے انہوں نے جنت کو دیکھا ہے يَقُولُنَ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا فرشتے کہتے ہیں نہیں واللہ اللہ انہوں نے جنت کو دیکھا نہیں ہے يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْا أَنَّهُمْ رَأَوْهَا اللہ تعالی پوچھتا ہے اگر وہ دیکھ لیتی تو ان کا کیا حال ہوتا جنت کو يَقُولُنَ لَوْا أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا وَأَعْضَمَ فِيهَا رَغْبَتًا اللہ اگر دیکھ لیتے ہیں جنت کو لو تو اس کی بہت حرس کرتے ہیں بہت طلب کرتے ہیں اور اس کی بہت رغبت کرتے ہیں قَالَ مِمَّا يَتَعْوَدُونَ اللہ پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز سے بچنا چاہتے تھے يَقُولُونَ مِنَ النَّا کہتے ہیں اللہ وہ جہنم سے بچنا چاہتے تھے يَقُولُوا وَحَلْ رَأَوْهَا کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے يَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ يَارَبْ مَا رَأَوْهَا نَئِ اللَّا تیری قسم انہوں نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے يَقُولُوا فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا اللہ پوچھتا ہے اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا ان کا حال يَقُولُونَ لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو بہت شدت سے اس سے دور بھاگتے اور اس سے یعنی وہ اشد لها مخافتا اور اور زیادہ در جاتے جہنم کو دیکھ کے جہنم کا خوف اور اس سے بچنے کی کوشش انس کی بہت بڑھ جاتی فَيَقُولُوا فَأُشْهِدُكُم اَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُم اللہ تعالیٰ فرشنوں سے کہتا اب تم گوا رہنا میں نے ان سب کی مغفرت کر دی جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے نہ مجھ کو دیکھا ہے نہ جنت کو دیکھا ہے نہ جہنم کو دیکھا ہے لیکن اللہ کو نہیں دیکھ کے بھی اللہ کا ذکر اس کی بڑھائی بیان کر رہے تھے اس کی حمد و سنا کر رہے تھے اور جنت کو دیکھا نہیں لیکن اس کی طلب کر رہے تھے جہنم کو دیکھا نہیں لیکن اس سے بچنا چاہتے تھے تم گوا رہو کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی يَقُولُوا مَلَكُم مِنَ الْمَلَائِكَةَ ان سارے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے فِيْهِمْ فُلَانٌ عَبْدٌ خَطَّى لیکن اللہ ان میں ایک بندہ تھا بہت خطاکار تھا بہت گڑھ بڑھ زندگی اس کی تھی بہت غلطیاں کرنے والا گناہ کرنے والا گناہ گار بندہ بھی آگے بیٹھا تھا مجلس میں لَيْسَ مِنْهُمْ وہ ان میں سے نہیں تھا وہ ان میں سے نہیں تھا اِنَّمَاجَاَ عَلِحَاجَتِن وہ اپنے کسی کام سے آیا تھا آیا مسجد میں دیکھا کچھ دوسرے کام سے آیا تھا کسی کو ڈھونڈنے آیا تھا قرضہ لینے یا کچھ اور چیزیں ہاں اپنے کسی کام سے آ گیا تھا یا ایسی ہی آیا تھا آکے دیکھا مجلس بیٹھئے چلو ٹھیک میں بھی بیٹھ جاتا ہوں نیت آنے کی نہیں تھی آیا اور دیکھا اور بیٹھ گیا ایسا تھا خاص اس کے لئے نہیں آیا تھا اور بہت خطاکار بندہ گناہگار بندہ اس کا کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَيَقُولُ وَلَهُ غَفَرْتُو میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی اور کہا هُمُ الْجُلَسَانْ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِیسُهُمْ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا ہے ایسے لوگ جو اللہ کی عظمت کا احساس رکھنے والے اللہ کا ذکر کرنے والے جنت کی طلب رکھنے والے جہنم سے بچنے کی شدت سے چاہت رکھنے والے جہنم سے ڈرنے والے جو بیٹھے ہیں اللہ کی یاد میں اللہ کا ذکر کرنے میں تو اللہ کی نزدیکی اتنے قیمتی لوگ ہیں کہ کوئی آدمی اتفاقی طور پر آکے کہ ان کے ساتھ بیٹھ جائے اور اس گفتگو میں شریک ہو جائے اور سنیں بولیں ایسا آدمی چاہیں خطاکار کیوں نہ ہو ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے وہ بھی اس لائق ہو گیا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صالحین کی صحبت کتنی بڑی نعمت ہے نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ انجام میں شریک کر دیتا ہے برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ اس کا انجام کر دیتا ہے لہٰذا دینی مجالس میں آنا یہ بہت بڑی چیز ہے آن لائن سننا اس کی اپنی ایک اہمیت ہے مجبوری ہے نہیں جا سکتا دور کا علاقہ ہے دنیا میں اتنے سارے علماء ہیں ٹھیک ہے بھائی آن لائن سن رہا ہے لیکن پڑوز کی مسجد کا آن لائن میں سن رہا ہے گناہ نہیں ہے لیکن محرومی ہے اگر گنجائش ہے اس کے لئے آنے کی وہ آ کے بیٹھا ہے یہ ساری چیز اس مجمع کی مغفرت ہوئی اس میں یہ بھی سمیٹ کے چاہے گناہگاری کیوں نہ ہو اس کی بھی مغفرت ہو گئی ہے تو یہ دینی مجالس ہیں اس کی فضیلت ہے اس طرح کی جو دینی مجالس ہیں جس میں اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے اپنے ایمان کو ہم تازہ کرتے ہیں ان مجالس میں آ کے بیٹھنا یہ بہت بڑی چیز ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے آدمی بیٹھ کے مغفرت ہو گئے اس کی کیا کیا گیا لیکن بیٹھا رہا بیٹھا رہا اللہ اس کے رسول کی بات سنتا رہا آخرت کی فکر پیدا ہوئی اور اس میں بیٹھ کے زندگی میں عزائم اس نے کیا کہ میں آج سے ایسا جیوں گا کہاں ہوتا آج دینی مجالس کے سوا آپ باہر کہاں ہیں یہ چیز ان مجالس میں آنا یہ بہت ہی سعادت اور شرف کی چیز ہے اللہ کے نزدیک اتنا قیمتی ہے کہ اللہ نے فرشتے رکھیں جہاں بھی ایسی مجالس ہوں جاؤ ان کو گھیروں پھر وہ اللہ کے پاس جا کے بتاتے یہ تھا یہ تھا یہ تھا یہ تھا اس میں اور بتاتے اس میں اور اللہ تعالیٰ سب کے مغفرت کر دیتا ہے دینی مجالس اس دور میں ان میں بیٹھنا دین کی بات بولنا سننا بہت بہت بڑی نعمت ہے باہر بیٹھ کے لوگ دنیا کی فضول باتیں کرتے ہیں سیاست کی باتیں ہوں گی ادھر ادھر کی باتیں ہوں گی آدمی بڑی بڑی باتیں کرتا حاصل کچھ ہوتا حالات بدلتے امت کے اس کے بدلتے گھر کے بدلتے کچھ بھی نہیں وہیں دین کی بات اگر آدمی کرے قال اللہ قال رسول اللہ قرآن کی آیتیں حدیثیں علماء کے اقوال اپنی آخرت کی فکر بہتر بننے کی جذبات ساری چیزیں بہت بڑی چیزیں ہیں ان مجالس میں آنا چاہیے یہاں وہاں بیٹھ کے پولٹکس کی باتیں کرنا کچھ فائدہ نہیں اس کا کچھ ہوتا نہیں نہ اس کو کچھ مقام ملتا تسکین اس میں ملتی ہے اپنے نفس کی تسکین اس میں ملتی ہے انٹرٹینمنٹ ہو جاتا ہے بس اس کے بعد کیا ہے جو کھانے کا وہ گھا رہا جو پہننے کا پہن رہا کیا پھرک پڑا تیرے کو دنیا میں ادھر ایسا ہو رہا ادھر ایسا ہو رہا خالی انٹرنیٹ پیج تو خالی ہمدرد ہے مسلمانوں کا تیری زندگی بتا رہی تو مزے میں ہے کچھ بھی پھرک نہیں پڑ رہا ایک ٹائم کبھی کھانا نہیں چھوڑا تُو لیکن نیٹ پہ آگے کسا کرے گا کیا کر رہے ہوں مسلمانوں کے حالات اسے چل رہے اور حکمران کیا کر رہے فلانہ کیا کر رہا وہاں تو ہے بہت ہمدرد لیکن تیرے پڑوس میں ایک آدمی پریشان حال ہے تو اپنی جیب میں سے نکال کے اس کو کچھ کر رہا نہیں تو تُو جھوٹا ہے تُو دور مسلمان ہیں ان کی پریشانی ہے ٹھیک ہے تُجھ کو درد ہونا چاہیے لیکن آس پاس جن کا مسئلہ تو حال کر سکتا نہیں کر رہا تو اور جن کا نہیں کر سکتا ان کا چیمپین بنا ہوا ہے انٹرنیٹ کے اوپر یہ جو جھوٹی دینداری جھوٹی ہمدردی اور یہ سیاسی قسم کی مسلمانوں کے لیے ہمدردی یہ اچھی بات نہیں ہے آج انسان صرف اسی چیز پر تاریف چاہ رہا ہے جو وہ ہے نہیں آدمی اس چیز پر تاریف چاہ رہا جو وہ ہے نہیں لیکن دکھ رہا ہو ایسا میں زبردست ہوں میں مسلمانوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں میں میرے کو دکھ ہو رہا مسلمانوں کا دیکھ کے کیا دکھ ہو رہا تو کھانا ایک ٹائم کا چھوڑا تیرے نمک اگر کم ہوا تو تیرا جھگڑا ہو رہا گھر میں بیوی سے کھانے میں شکر چائے میں کم ہوئی تو تیرے کوئی برداشت نہیں ہوتا اور تو مسلمانوں کے بارے میں بات کر رہا ہے ان کا ایسا حال ہے اور ان کا ایسا حال ہے کتنا سچا ہے تو ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور ہم سوچیں کہ ہم کہاں ہیں یہ بہت افسوس کی چیز ہے کہ آج صرف بولنا انسان کو اچھا یا برا ثابت کر رہا ہے بڑی بڑی بات بول دو سب لائکس آنا شروع ہوتے ہیں اور آپ کا ویڈیو وائرل ہو جاتا ہے تو ایسا بولو کہ کوئی نہیں بولا اور جو لوگ ہوتے ہیں سیاسی لوگ ان کو معلم ہوتا ہے یہ ایک دن کا آراج آئی ہے کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی اس سے چینج آنے والا نہیں ہے کچھ اس لئے اس کو مائنڈ بھی نہیں کرتے وہ لوگ اس کو مائنڈ بھی نہیں کرتے بولتے یہ لوگ آتے رہتے جاتے رہتے اسے بہت سارے لوگ تو نیٹ پہ آنکے بڑی بڑی باتیں کرنا اور آدمی یہ سوچے کہ میں نے امت کا حق ادا کر دیا بڑی بڑی بات کر کے آدمی یہ سوچے نہیں دین سیکھے تحارت کے مسائل آدمی کو معلوم نہیں ہے گھر کے اصلاح کے لئے کوئی نظام اس کا نہیں ہے پوری دنیا کو بدلنا چاہ رہا ہے حکمرانوں کو صدارنا چاہ رہا ہے اور پھر یہ کہتا کہ یہ کیا ہے چلتے نہیں گا یہ حقارت اس کی کفریہ چیز ہے یہ ایک آدمی اگر قرآن و سنت کی دعوت اور اس کی باتیں اس کو حقیر جانے اس آدمی سے بتر آدمی کوئی نہیں ہے کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو زندگی کوئی صحیح کرتی ہے تو کیا کر رہا ٹھیک ہے بھائی یہ قرآن حدیث کی ہے اس سے ہوتا کہ سب خالی درس 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 دین سیکھو دین سیکھو دین سیکھو اور بھی کچھ ہے کہ نہیں زندگی میں ٹھیک ہے تو بتا کیا کرنے کا تو کیا کر رہا تیری دنیا کی دردر کی باتیں وہ درس نہیں ہے تیرا اور قال اللہ قال رسول اللہ نہیں چلتا تجھ کو لیکن باقی ساری باتیں تو باہر بیٹھ کے یہاں وہاں وہاں کرتا وہ کیا ہے تو بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ دینی مجالس کی ناقدری اور تحقیر کرتے ہیں سیاسی ذہن ان کا ہوتا ہے علماء سے اور دینی مجالس سے لوگوں کو دور کرتے ہیں ان کے دھوکے میں نہیں آنا ہاں وہیے ایسے ہی ہم لوگ ایسی رہنے والے ہیں ہم لوگ ایسی رہنے والے ہیں قرآن و سنت کی بات سنتے رہیں گے اپنے دائرے میں ہم کام کرتے رہیں گے اگر ہم کسی ملک کے بادشاہ ہوتے تو ہم سوچتے ہم کسی ملک کے بادشاہ ہوتے تو ہم سوچتے دنیا میں کیسا ہونا چاہیے نہیں ہم لوگ ہم گھر کے بادشاہ ہیں تو اپنے حکومت کو صحیح کریں گے ہم تو تیری حکومت صحیح ہے کیا بیوی کو دیکھ بیٹے کو دیکھ بیٹی کو دیکھ وہاں حکومت نہیں چل رہی تیری اور تو بول رہا وہاں ایسا ہو رہا سعودی میں ایسا ہو رہا اور وہاں ایسا ہو رہا تیرے گھر میں ڈسکو چل رہا تو دیکھ رہا ہاں پرسنل مت جاؤ تو پرسنل نہیں جا رہا پرسنل مت جاؤ اس اب ڈکوز لیں ہم لوگوں کو معلوم ہے آدمی اپنی ذات سے جتنا ہو سکتا ہے آدمی کریں بڑی بڑی باتیں کر کے کوئی مطلب نہیں ہے صرف باتیں کر کے قوم کے اندر ہیرو بننا قوم بھی اپنی ایسی ہے دیکھو وہ تو بول رہا علماء کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں تو قوم ہماری کیسی ہے جو جوشیلی باتیں کریں وہ قوم میں عزت پا جاتا اور وہ بڑا بن جاتا قوم میں سمجھدار آدمی نہیں چلتا جوشیلہ چل جاتا بہلے وہ آپ کو کتنا بھی بیوکو کیوں نہ بنا لیں اور وہ ایک دن بول کے بعد میں مصیبت آپ کے گلے میں لے کیا ہے نعرہ لگایا زور سے سب پبلیگ اس کے پیچھے گئی پولیس نے خوب پیٹی جس کو نعرہ لگایا تو وہ کہاں ہیں وہ نیچے سے نکل کے جو بھاگا چطر بولے میں تو اللہ کا ایسا ہے اللہ نے میرے کو بچایا اچھا تو نے ہم کو بسایا اور اللہ نے تیرے کو بچایا وہ بھار ایسی ہماری قوم ہیں بےوکو بن جاتی ہے نوجوان آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے نوجوانوں پر ذرا ذرا سی پکار پر چلے جاتے ہیں آپ ڈلی دیکھئے آپ کانپور دیکھئے اور کتنے علاقے ہیں برابر سار اگنتی سے چلے دو دو تین تین سو اندر جا کے بڑھ جاؤ زندگی خراب کریر خراب ماں باپ رو رہے بیوی بچے کیا ہوں کا تو ایسے ہی کوئی پکارے تو دوڑنا نہیں اس کے پیچھے ٹھیک ہے قوم کے درد ہونا چاہیے جو ہم لوگ شریعت کے دائرے میں جو کر سکتے ہیں جہاں ہمارا اپنا دائرہ ہم اچھا بنانے کی کوشش کریں ماحول کو لیکن جو شیری ناروں کی پیچھے دوڑ کے اپنی آخرت خراب کرنا اور امت کا مستقبل خراب کرنا اچھی بات نہیں ہے چلی آگے بڑھتے ہیں اولاد کی اسلام ہے نا پوری دنیا صدارنے کی بجائے اپنے گھر سے شروع کرو ہماری حکومت کی در ہے کم سے کم بولنے کیلئے تو ہے کی نہیں اپنے گھر میں ہمارا گھر ہماری حکومت ہے اور اس میں ہم شریعت کو لا سکتے کیا نہیں لا سکتے یہ ہمارا ٹیسٹ ہے اگر ہم شریعت احکام کو اپنے گھر میں نہیں لا سکتے تو دنیا میں لا سکتے ہاں جو ٹپری میں فیلو مال دیتے اس کو کیا چلا نہیں ہاں سائیکل نہیں چلا سکتا اور تیر کو بڑی بائک دیں گے چھوٹی موٹی گاڑی نہیں چلا سکتا اور تیر کو بڑا ٹرک دیں گے نہیں ہو سکتا چھوٹے میں فیل تو بڑے تیرے مل سکتا تو تیرا گھر تو نہیں چلا سکتا اسلام کے اعتبار سے شریعت کے اعتبار سے تو اس کو دنیا کا خلیفہ بنا دیا جائے گا نہیں ہو سکتا ایسا ہمارا گھر ہے ہمارے گھر کے اندر دین آئے اپنی بیوی بچوں کو ہم ایسا بنائیں کہ ہمارے لئے وہ آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے خاص کر کے اولاد جو ہمارے بات باقی رہتی ہے اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے اس کا کیا ہے دیکھئے انعبی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل لیرفع درجت لیلعبد صالح فی الجنہ اللہ عز وجل ایک نیک بندے کا جنت میں درجہ اونچا کر دیتا ہے بندہ کیسا ہے وہ ہاں وہ خود بھی نیک ہونا چاہیے یہ نہیں کہ میرا گھر پورا نیک ہو لیکن میں کیسا بھی جوں یہ نہیں وہ خود نیک ہے اس کا درجہ اللہ کیا کرے گا قیامت کے دن جنت میں اونچا کر دے گا سیدھا سیدھا نیک ہوگا وہ بہت بڑا نیک نہیں ہوگا ٹھیک ہے نیک بہت ہائی لیول کا نہیں ہے لیکن ہے اللہ اس کو کیا کرے گا اس کے درجے سے اور اونچا کر دے گا فَيَقُولُوا يَا رَبَّ أَنَّا لِهَا دِهِ پوچھے گا اللہ تعالیٰ سے اللہ میرے رب یہ کیسا ملا مجھ کو اتنا بڑا درجہ میں تو اتنا لائق نہیں تھا ایسا کوئی بڑا کارنامہ کیا نہیں چپ چپ آتا نماز پڑتا تھا ذکر تیلہوت کرتا تھا صبح شام کے اسکار جو بھی کرتا تھا بہت بڑا کام تو نہیں کیا میں نے ایسا کوئی میرا کوئی اچھیومنٹ ایسا نہیں ہے ریگولر مسلم تھا میں ہاں میں نے کوئی ایسا بڑا کام تو کیا نہیں اتنا بڑا درجہ مجھ کو ملا کیسا کیا یا رب اَنَّا لِهَا دِهِ کیا کہا جائے گا اس سے اللہ کیا فرمائے گا فَيَقُولُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكْ تیرے اولاد تیرا بیٹا تیرے لئے مغفرت کی دعا کرتا تھا اس وجہ سے تجھ کو اتنا اچھا مقام ملا اپنے پیچھے ہم نیک اولاد چھوڑ جائیں ایسی اولاد جو آپ کے لئے اللہ سے مغفرت کی دعا کرے مغفرت کی دعا کرنے کے لئے کم سے کم دو سے تین چیزیں ضروری ہیں ایک اس کو معلوم ہو کہ اللہ سے معافی مانگنا چاہیے فَوَ اللَّهَ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہو اللہ کو ماننے والا ہو اللہ کو بولنے والا مغفرت کی دعا کرتا نہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھنے والا ہونا چاہیے اس کو آخرت کی فکر اس کی زندگی میں ہونا چاہیے مغفرت کی دعا کے لئے یہ دو چیزیں تو کم سے کم بنیادی ہیں کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کو مانتا ہو کہ اللہ کے آگے ہم جواب دے ہیں اور غلطی ہوئی تو اس سے معافی مانگنا چاہیے دو مرنے کے بعد حساب دینا ہے آخرت کی زندگی میں جنت جہنم کا مسئلہ اپنے سر پر کھڑا ہوا ہے تو اس کے لئے معافی مانگنا پڑے گا مغفرت اللہ کر دے اور تیسرا یہ کہ اس سے اپنی غلطیوں کا احساس ہو شریعت کا علم ہو ورنہ میں جی رہا صحیح جی رہا میرے حساب سے ایسا نہیں بلکہ اللہ جو بھی کوتا ہی غلطی ہم سے ہوتی ہے معاف کر اور جو باپ کے لئے مغفرت کی دعا کر رہا وہ اپنی لئے نہیں کرے گا یہاں تو اپنی لئے بھول جاتا باپ تو بہت دور کی بات ہے باپ کے لئے کر رہا کا مطلب ایسا انسان جو مرنے کے بعد بھی اپنے ماں باپ کو یاد رکھے ان کے احسانات کو یاد رکھے تو احسان فراموش کر سکتا ہی ہے نہیں اور جو ماں باپ کا احسان یاد رکھ رہا وہ اللہ کا نہیں مانتا ہوگا ان کے جانے کے بعد بھی ان کو یاد رکھ رہا تو اللہ کو نہیں ماننے والا کر سکتا ہے ایسا نہیں تو ایسا نیک اولاد اپنے پیچھے چھوڑ جائیں جو اس کے لئے مغفرت کی دعا کرے اگر ایسی اولاد چھوڑ دیتا ہے وہ خود بھی نیک تھا لیکن پیچھے اولاد بھی نیک چھوڑی گھر کا ماہول اچھا بنایا بچوں کو دین سکھایا اللہ سے جوڑا آخرت کی فکر دلایا اور اللہ سے مانگنے والا بنایا یہ جب اللہ سے مانگیں گے جنت میں اس کا درجہ اللہ اس کے واقعی مقام سے اور اونچا کر دے گا پوچھے گا اللہ ایسا کیسا ایسا ہی تیرے اولاد کی وجہ سے وہ تیرے لئے مغفرت کی تو نے اچھے لوگوں کو چھوڑ آپ پی پیچھے تو نے تربیت کیا نا ان کی صدارہ بنایا انس کو اچھا کیا تیری وجہ سے دیکھ وہ نیک بنے تو نیک تھا وہ بھی نیک بنے اب وہ تیرے لئے دعا کر رہے ہیں تیرا مرتبہ اور اوپر معلومہ کہ اولاد کی دعا کا ماباپ کو فائدہ ہوتا ہے ماباپ کے لئے دعا کرنا چاہیے خصوصا جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اب وہ کیا کر سکتے ان کے لئے دعا اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرنا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دعا قبول کر کے ان کے مراتب کو اونچہ کر دے اور اپنے بعد ابھی سے انتظام کر کے جانا نیک اولاد چھوڑنا ہم لوگ کی فکر کیا رہتی میرے بعد بھکا نہیں مرنا ہماری فکر امور من یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا بیٹیوں کے بارے میں بھی ہے وہ پاؤں پہ کم کھڑی ہو رہی پروں پہ اڑھ رہی ہے ہماری فکر کیا ہے بیٹی کو کیوں پڑھا رہے آپ بیٹی کو اس لیے پڑھا رہے کہ وہ کل کو اس کا طلاق ہوا نہ تو خود سے کما کے کھائے منٹیلیٹی کیا ہے ہماری ہم بچیوں کے پڑھانے کی خلاف نہیں ہے پڑھائیں ان کو جو بھی ایڈوکیشن ہے ٹھیک ہے پہ دین بھی تو پڑھاؤ نہ اس کو دیندار بھی تو بناو اس کو اور دینی اعتبار سے وہ ایسی ہو کہ اپنے رب کے حقوق کو اور جو اس کے اطراف ہیں ماں باب ساتھ سسور شوہر بچے ان کی ذمہ داری نبھانے والی بنے ہیں ان کا دل جیتنے والی ان کی دعائیں لینے والی ان کی خدمت کرنے والی بچوں کی تربیت کرنے والی اپنے بڑوں کا عدب کرنے والی یہ ساری چیز اس کے اندر آنا چاہیے ہم یہ سکھارے بچیوں کو دیو دین نہیں ہے دنیا بھی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی دیں بہت اچھی بات دنیا میں بھی آگے دین میں بھی آگے بہت اچھا لیکن دنیا میں آگے اور دین زیرو یہ وہ بال بن کے آخرت میں سامنے آئے گا اور بعض وقات دنیا میں بھی اکثر وقات دنیا میں بھی شرمندگی کا ذریعہ بنتا ہے یہ اولاد اس کے لئے جنت میں اونچ مراتب پانے کا ذریعہ بنتی ہے اس حدیث کو امام احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا اگر اولاد دنیا میں فات ہو جائے یہ تو وہ ہوا کہ اولاد پیشے رہے گی اور یہ چلا گیا کبھی الٹا بھی ہوتا کہ اس کی اولاد بچپن میں فات ہو جاتی لوگوں کی جان ہے زندگی ہے اللہ جس کو چاہے جتنا چاہے زندگی دے کبھی بڑھے کو لے لیتا کبھی جوان کو کبھی بچے کو کبھی ماں کے پیٹ میں بھی لے لیتا اللہ نے ہر ایک کے لئے ایک 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 حکمت ہے اللہ جانتا ہے ہم جانتے نہیں اللہ کا کوئی فیصلہ غلط ہوتا نہیں ہے وہ ہمارے لئے آزمائش ہوتا ہے اور کبھی کبھی ہمارے لئے وہ خیر کا ذریعہ ہوتا ہے مثال کی طور بچوں کا دیکھئے شرح بیل ابن شفعہ کہتے ہیں وہ بعض صحابہ سے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں انہو سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا انہو یقال للولدان یوم القیامت ادخل الجنہ بچوں سے وہ بچے جو بچپن ہی میں فوت ہو گئے قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا جاؤ جنت میں جنت میں جاؤ ادخل الجنہ قال فیقول نا یارب حتی حتی یدخل آباؤنا و امہاتنا وہ بچے بلیں گے نہیں اے اللہ جب تک ہمارے امہ اببہ جنت میں نہیں جاتے ہم جنت میں جانے والے نہیں جب تک کہ وہ جنت میں نہیں جاتے ہم بھی جنت میں جائیں گے نہیں قال فیعبون بعض روایت مفیعتون ہے لیکن صحیح اس میں جو ہے کریکشن کے آئے روایت میں فیعبون وہ انکار کریں گے ہم نہیں جاتے جنت میں جب تک کہ ہمارے ماباب جنت میں نہیں جانے والے نہیں قال فیقول اللہ عز و جل مال اراہم محبنط این محبنط این علماء نے کہا اس سے مراد یہ ہے ناراض کیوں ہے کیا بات ہے کہ تم ناراض ہو بچے لوگ کرتے نا کہ غصے میں ہو ناراض ہو کیا ہو جائے ان بچوں سے اللہ پوچھے گا مال اراہم محبنط این ادخل الجنہ اللہ کہا جاؤ جنت میں فیقول انا یا رب آباؤنا کہیں گے اللہ ہمارے ماباب وہ بھی جنت میں نہیں ہم کیسے جائیں جنت میں خال فیقول ادخل الجنت انتم و آباؤکم ٹھیک ہے تم بھی جنت میں جاؤ تمہارے ماباب بھی جنت میں ان بچوں کی وجہ سے ان کی سفارش کی وجہ سے ان کی زد کی وجہ سے بچے ہو ان کی زد کی وجہ سے ان کے ماباب کو بھی جنت میں ڈالا جائے گا اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اس کی سنت جید ہے اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی کے بچے بچپن میں فوت ہوئے ہوں تو اس کو اللہ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے وہ بچھڑ گئے لیکن وہ ہیں وہ فنہ نہیں ہوئے وہ ختم نہیں ہوئے وہ باقی ہیں اور آخرت میں وہ جب ان کو جنت پیسے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ ظاہر بات ہے کہ جن کی سفارش سے ماباپ جنت میں جا رہے وہ کیا ہیں وہ خود بھی جنت ہی تو ایمان والوں کے بچے جو بچپن میں ہی فوت ہو جاتے ہیں وہ جنت ہی ہیں وہ اپنے ماباپ کو بھی جنت میں لے جائیں گے کتنی بڑی بات ہے تو اس پہ اللہ کی شکایت کرنا تو اور بھی ناشکری ہے بھئی آج نے تو کل تو جانا ہی تھا اور آج نے تو کل تو ملاقات ہی ہے مرنے کے بعد آخرت میں ملاقات تو ہے تو پھر کیوں نہ اللہ کے فیصلوں پر آدمی راضی رہے ٹھیک ہے آج وہ بھی کرتا صحیح کرتا اور یہ ہمارے لئے آخرت میں سفارش کریں گے اور ہم کو بھی جنت میں لے جائیں گے یہ امید اللہ سے رکھ سکتا ہے تو اس کے لئے سبر کرنا چاہیے اللہ سے شکایت نہیں کرنا چاہیے چلیے آگے بڑھتے ہیں اولاد کی موت پر سبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ولد العبد قال اللہ لملائکت جب کسی بندے کا بیٹا یا بچہ مر جاتا ہے اللہ تعالی فرشتوں سے کہتا ہے تم نے میرے بندے کے بیٹے کو یا اس کی اولاد کو تم نے قبض کر لیا موت کے ذریع سے فیقول نعم فرشتے کہتے ہیں ہا تم نے اس کے جگر کے ٹکڑے کو تم نے اس کے اٹھا لیا وہ کہتے ہیں ہا اللہ اللہ تعالی فرشتوں سے پوچھتا ہے جب ایسا ہوا اس کے بچے کو موت ہوئی تو میرے بندے نے کیا کہا اس کی جواب میں بندے کی طرف سے رسپانس کیا آیا اس کی طرف سے کیا اظہار ہوا میرے بندے نے کیا کہا اس پر بچے کی موت پر کیا کہا اے اللہ اس نے تیری حمد کی اور استرجع کیا استرجع کیا ہے استرجع اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون اسی پر سے ہے استرجع تو اس نے کیا کیا اس نے کہا الحمد لِلَّهِ عَلَا كُلِّ حَال ہر حال میں اللہ ہی تعریف کے لائق ہے چاہی اچھے حالات آئیں عَبُرِ حَلَات اور کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون فَيَقُولُ اللَّهِ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اُبْنُ لِعَبْدِ بَيْتًا فِي الْجَنَّة میرے اس بندے کے لئے جنت میں ایک گھر بناؤ وَاسْسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْد اور اس گھر کا نام بَيْتُ الْحَمْد رکھو بَيْتُ الْحَمْد تعریف والا گھر تو اللہ کے اس فیصلے پر اس نے صبر کیا اللہ کی حمد کی ایسی بری حالت میں اتنے دکھ میں بھی اس نے کیا کیا اللہ کی حمد کی شکایت نہیں کی تو تم اس کے لئے کیا کرو جنت میں گھر بناؤ اور اس گھر کا نام کیا رکھو بیت الحمد یہ خاص نام کا گھر اس بندے کے لئے بناو جس نے اولاد کی موت پر صبر کیا یہ فضیلت ہے کہ اگر کسی کے اولاد فوت ہوئی ہو اس کے لئے موقع ہے رونے دھونے سے شکایت کرنے سے کچھ بھی اول فول بکھنے سے بچہ واپس آتا لیکن عجر ضائع ہو جاتا مسئیبت میں اللہ کی شکایت کرنا مسئیبت کو ہٹاتا نہیں عجر کو مٹاتا ہے مسئیبت میں اللہ کی شکایت کرنے سے مسئیبت ہٹتی نہیں لیکن عجر مٹتا تو کیوں آدمی بربادی پر بربادی مول لے مسئیبت میں اللہ سے راضی رہنا اس کی حمد و سنا کرنا اور وہ کرنا جو اللہ چاہتا ہے یہ انسان کے عجر کو بڑھاتا ہے امام احمد اور ترمیدی نے اس رواد کو ذکر کی اپنی حدیث کی کتابوں میں اگر اولاد نہیں ہیں کسی کی ضروری تھوڑی نہ اولاد جائے ماں باپ بھائی بہن قریبی دوست بیوی شوہر جس سے بہت محبت کسی انسان کو ایسی انسان کو اللہ اٹھا لے اس پر سبر کا کیا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ کہتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ نے نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے جب میرا کوئی بندہ اس کا کوئی صفی کہتے ہیں چناہ اپنا صفی استفع سے یعنی کسی کو آدمی دوستی کے لیے نکاح ہو یا اس طرح سے کوئی قریبی اس کا ہو بہت گہرا تعلق اس سے ہو محبوب اس کا جس سے محبت اس کو ہو بھائی بہن اولاد یا بیوی دوست مابا چچا کوئی بھی اس کا ایسا کوئی جو بہت اس سے محبت اس کو ہو اور قریبی تعلق اس کا ہو ایسی کسی کو میں دنیا سے ہے تو میرے پاس اس کے لیے جنت کے سوا اور کوئی بدلہ نہیں ہے میرے پاس اس کے لیے اگر دینے کیلئے کچھ ہے جنت سے کم کوئی چیز نہیں اس کے لیے جنت ہی اس کو دے کر رہوں گا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی ہمارا قریبی جس کی وفات ہو اس چاہت دل میں رکھنا سوا ب عجر اللہ کے انعام کی چاہت دل میں ہو میں کیوں سبر کر رہا میننگلس ہے بے وجہ ہے نہیں اس کی وجہ ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا پڑتا ہے تب جا کے اللہ راضی ہوتا ہے اور اللہ تعالی اس پر کیا کرتا ہے انعام بیماری اور تکلیفیں آتی ہیں اس پر بھی سبر کا بہت بڑا وعدہ ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے وہ نبی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ایک بیمار کی عیادت کے لئے گئے وما ابو حریرہ اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ساتھ ہی تھے بخار تھا جن صاحب کے پاس گئے ان کو بخار تھا اللہ رسول نے اس بیمار سے کیا کہا خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ خوش خبری سن لو یہ آگ ہے یہ بخار کیا ہے بخار میں کیسا ہو جاتا بدن گرام آگ سے کیسا ہوتا گرام تو کہا ہی اناری یہ جو بخار ہے ہی اناری یہ میری آگ ہے دنیا میں میں اپنے مومن بندے پر اس کو مسلط کرتا ہوں بخار ایک قسم کا کیا ہے آگ ہے جو میں اپنے مومن بندے پر دنیا میں مسلط کرتا ہوں لِتَكُونَ حَضَّهُ مِنَ النَّار فِي الْآخِرَةِ تاکہ آخرت میں جہنم میں جانے سے جو جلنے کی سزا اس کیلئے تھی وہ دنیا ہی میں اس کو مل جائے دنیا میں اس کا حصہ اس کو مل جائے یعنی آخرت میں جہنم کی آگ سے سزا دینے کی بجائے میں بخار کی آگ سے اس کو کیا کرتا ہوں دنیا میں سزا دے کے اس کا معاملہ کلیر کر دیتا ہوں اگر کوئی ہم کو آپشن ہو جہنم کی آگ کے بخار کی آگ تو کونسی آگ ٹھیک ہے ہاں لیکن مانگنا نہیں وہ آنے پر ہے اپنے لئے اللہ سے ہمیشہ کیا مانگنا چاہیے آفیت مانگنا چاہیے مسئیبت نہیں مانگنا ایک صحابی ہے انہوں نے اللہ سے مانگ لیا غلطی سے اللہ آخرت میں جو سزا ہے مجھ کو دنیا میں دے دے صحابی کہتے ہیں ایسے ایک دم چوزے کی طرح ہو گئے تھے ایک دم گئے تو آپ نے پوچھا تو پھر معلوم پڑا کہ انہوں نے ایسی دعا کی دی کون بس میں کس کے بس کی بات ہے اللہ کی سزا لینا اللہ سے آفیت مانگنا چاہیے تو اللہ سے دنیا میں مسئیبت مانگنا نہیں نادانی میں اسے کبھی نہیں بلنا اللہ آخرت میں مد دے دنیا میں سزا دے کیوں اللہ سے جب دنیا کی سزا مانگ رہا دنیا کی اور آخرت کی معافی کیوں نہیں مانگ سکتا دنیا میں بھی اچھا رکھ آخرت میں بھی اچھا رکھ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا فی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار کہ ہم کو اللہ نے تو یہ سکھایا کہ ہم دنیا میں بھی اچھا مانگیں آخرت میں بھی اچھا مانگیں اور جہنم نہیں جہنم سے پناہ اللہ کی مانگیں تو اللہ سے عذاب نہیں مانگنا تو کہا کہ یہ اگر آ جائیں تو پھر اس کو کیا سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے آخرت کے بدلے دنیا ہی میں چھوٹی موٹی سزا دے کے معاملہ ختم کر رہا ہے معاملہ ختم کر رہا ہے یہ مسلمت احمد ترمیدی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے اور الفاظ ابن ماجہ کے ہیں لیکن اس کے برعکس مصیبت میں پڑھ کے ایک انسان خودکشی کر لے بعض وقات بیماری کی وجہ سے ٹینشن کی وجہ سے فائننشل ایشوز کی وجہ سے یا کچھ اور مسائل کی وجہ سے آدمی کیا کرتا ہے خودکشی کر لیتا ہے خودکشی اسلام میں جائز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ اور اس میں فرماتے ہیں ایک صحابی ہیں عن جندب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جندب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ فِي مَن كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ فَجَزْعَا تم سے پہلے ایک آدمی تھا اس کے جسم میں ایک زخم تھا اس کو ایک تکلیف ہو گئی پریشان ہو گیا فَأَخَلَ سِكِّيْنًا فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ تکلیف سے پریشان ہو کہ اس نے کیا کیا ایک چھوڑی اٹھایا اور ہاتھ کٹ لیا فَمَا رَقَعَ الدَّمُ حَتَّى مَات ہاتھ جب کٹا اس نے تو خون بہتا گیا بہتا گیا رکا نہیں یہاں تک کہ اس کی کیا ہو گئی مَوْت قَالَ اللَّهُ تَعَالَى بَا دَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ میرے بندے نے اپنی جان کے معاملے میں جلد بازی کی جلد بازی کی حرمت علیہ الجنہ میں نے جنت کو اس پہ حرام کر دیا میں نے جنت کو اس پہ حرام کر دیا اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خودکشی کرنا جائز نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آدمی کافر ہو جاتا ہو خودکشی کرنے والا ابھی کیا رہتا ہے مسلمان لیکن اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایسے انسان کے لئے جہنم ہے اللہ یہ کہ اللہ خود معاف کر دے کیونکہ شرک کی مغفرت نہیں ہے اس کے علاوہ اللہ چاہے تو معاف کر دے لیکن اس کے لئے قانون کیا ہے قانون یہ ہے کہ ایسے آدمی کے لئے کیا ہے جہنم اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے تو دنیا میں کتنی بھی پریشانی آئے ہمت ہارنا چاہیے نہیں بعض وقت اللہ راستہ نکالتا ہے اب دیکھیں کتنے بچے ہیں انڈیا میں کتنے بچے ہیں اگزامز دیتے ہیں مارکس کم ملتے ہیں ماں باپ کے ڈر سے خودکشی کر لیتے ہیں کتنے بچے ہیں ہر سال ٹینشن رہتا ہے اور ماں باپ بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے اور ہدایت دیں ماں باپ اپنے خواب بچے بھی اتنے تھوب دیتے اتنا پریشر اس کے اوپر ڈال دیتے کہ بعض وقت وہ نبھا نہیں پاتا اس کو بچوں سے اتنی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنا جو وہ نبھا نہیں سکے اور ان پر پریشر آئے پاس تو پاس ٹھیک ہے کم مارکس ملیں گے لیکن بعد میں ماں باپ جو پریشر ڈالیں ہم کو کیا معلومتا ایسا کرے گا تم پریشر اتنا اس کے اوپر ڈالے ایسا نہیں کرے گا تو کیا کرے گا آپ کے لیے وہ چھوٹی چیز ہے لیکن اس کے لیے بہت بڑی تھی تو بچوں پہ پریشر ڈالنا اس طرح سے یا اسی طرح سے زندگی کے معاملات میں بعض وقت انسان بعض چھوٹی چیزیں رہتی ہیں آپ دیکھئے کتنے سوئسائیڈ ہوئے کورونا کے دور میں جب بالکل لوگ ڈاؤن تھا ایسے کیسز آئے کہ گھر میں کھانے پینے نہیں تھا اچھے گھر کے لوگ تھے اس کے اس کے سامنے بولنے کی بجائے خودکشی کر لیا عورت بچوں کو لے گیا ہے کتنے کیسز ایسے آئے حالانکہ یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے انسان راستہ نکال سکتا ہے لیکن بعض وقت انسان حمد ہار کے اس طرح کے اقدامات کر لیتا ہے نہیں کرنا زندگی قیمتی ہے زندگی قیمتی ہے آدمی کو خودکشی کرنا نہیں چاہیے حمد سے کام لے آدمی کمزور نہیں پڑے اللہ مالک ہے لیکن ایمان ہے جو آدمی کو چلاتا ہے کیسے بھی آلات رہے ہیں تو اللہ نکالے گا راستہ ہمارے لئے یہ ایمان ہے ایمان والا ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی نہیں دیکھ رہا سمجھ میں نہیں آرہا کچھ بھی اللہ ہے ہم کو نہیں دیکھ رہا ہے اللہ جانتا ہے ہمارے لئے کیا اچھا ہے برا ہے اللہ راستہ نکالے گا یہ حوصلہ ہمیشہ ہونا چاہیے ہمت نہیں آرنا کتنے کسان ہیں آپ دیکھئے انڈیا کے اندر کتنا پریشار اتنے قرضے اور ایسے برے حالات ہو جاتے ان کے کہ خودکوشی کرنا پڑتی ان کو فیملی کے فیملی خودکوشی کر لیتے اتنا قرضہ ہمارے پر سہوکار کا ہو گیا بڑھتے 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 اتنا ہوگا کہ ہم کو پھیڑنے نہیں ہو رہا پھر کیا کرتے ہیں خودکوشی کر لیتے ہیں ان کے لئے حالات بھی حکومت کی طرف سے ایسے ہونے چاہیے کہ ان کے لئے آسانیاں ہوں معافیاں ہوں یہ نہیں کہ بڑے بڑے بزنس لوگوں کے بزنسمن کے معاف ہو اور کسانوں کے نہیں ہو یہ بھی سوچنے کی چیز ہے ڈاکوں کے معاف ہو اور کسان جس ہمارا ملک کسان والا ہے لیکن کسان کے لئے آسانی اگر نہیں ہوگی کتنا بڑا مسئلہ ہے ہر سال لوگ مرتے ہیں تو یہ ہمت آدمی میں ہونا چاہیے زندگی بہت بڑی قیمتی چیز ہے آج نہیں تو کل ٹھیک ہے ایک چیز گئی تو دوسری ملے گی اتنا زیادہ کسی چیز کو آدمی بڑا سمجھ لیتا ہے کہ زندگی چھوٹی ہو جاتی ہے زندگی بڑی ہے حالات آتے جاتے ہیں اچھے برے حالات آتے جاتے ہیں آج نہیں تو کل رستہ نکلے گا اس میں ہمت آدمی میں ہونا چاہیے زندگی اور ایک آدمی جاتا ہے وہ کئیوں کی زندگیاں توڑ گے جاتا نہیں ایک آدمی مان لیجئے کسی کے گھر میں نوجوان خودکشی کر لیا ایجوکیشن کی وجہ سے یا باپ خودکشی کر لیا دنیا کے دباؤ کی وجہ سے یا پیسوں کی کمی کی وجہ سے اس کی بیوی کا کیا اس کے بچوں کا کیا اس کے ماں باپ کا کیا اس کے بھائی بہن کا کیا سماج میں جو لوگ رہتے تھے وہ ٹوٹ جاتے اندر سے ان کو کبھی اُبھر نہیں پاتے ہیں لوگ اس میں سے تو جانے والا آدمی صرف اپنا سوچتا یہ صحیح تھوڑی ہے جو آدمی خودکشی کرتا ہے وہ صرف اپنا سوچتا بس ہو گئے میرے کو جا رہا تیرے پیچھے جو لوگ ہیں ان کا کیا ان کی زندگی افیکٹ نہیں کرے گا تو ان کو شرمندگی نہیں ہوگی وہ نیوز میں نہیں آئیں گے وہ سماج میں اس سر اٹھا کے جی پائیں گے ان کے دل کا دکھ کبھی کم ہو پائے گا نہیں تو ایک آدمی اپنے دکھ کو ہلکہ کرنے کے لئے کئیوں کو دکھ دے کے چلا جاتا ہے ہمت سے لڑنا میدان میں رہنا بھاگنا نہیں میدان میں رہنا بھاگنا نہیں خودکشی کیا ہے فرار ہے فرار نہیں کرنا لڑنا زندگی میں جینا زیادہ بڑی بہادوری ہے مرنا بڑی بہادوری نہیں ہے اس کے لئے خودکشی نہیں کرنا اور یہ کبائر میں سے ہے اس لئے کیا کہا حرم تو علیہ الجنہ میں نے جنت کو اس پہ حرام کر دیا جنت کو حرام کر دیا امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے اسی طرح سے ایک اور روایت ہے ابو الاسود کہتے ہیں اتیت المدینة وقد وقا بہا مرد میں مدینہ آیا تو مدینے میں بیماری پھیلی ہوئی تھی وهم یموتون موتا ذریعا اور لوگ تیزی سے مر رہے تھے وَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ یہاں پر ایک اور حدیث ہے جو اس سے پہلے میں زیادہ مناسب سمجھتا ہوں چھتیس نمبر ہے ابھی ہاں پہنٹیس ہو گیا نا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی اِذَا بْتَلَيْتُ عَبْدِ الْمُؤْمِنَ وَلَمْ يَشْكُنِي الٰى عُوَّادِهِ اَطُلَقْتُهُ مِنْ اِسَارِي اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِذَا بْتَلَيْتُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ جب میں اپنے مومن بندے کو کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہوں وَلَمْ يَشْكُنِي الٰى عُوَّادِهِ لیکن وہ اپنے یادت کرنے والوں کے سامنے میری شکایت نہیں کرتا ملنے جلنے آنے والے لوگ جو فروٹ لے کے آتے اس کے پاس ان کے سامنے شکایت نہیں دیکھو نا کیا اللہ تعالیٰ نے کیسا کر دیا میرے کو شکایت نہیں کرتا وَلَمْ يَشْكُنِي الٰى عُوَّادِهِ اَتْلَقْتُهُ مِنْ اِسَارِي تو کچھ وقت کے بعد میں اسے اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں ثُمَّ عَبْدَلْتُهُ لَحْمًا خَيْرًا مِنْ لَحْمِهِ پھر میں اس کے گوشت کو نئے گوشت سے بدل دیتا ہوں وَدَمًا خَيْرًا مِنْ دَمِهِ اور اس کے خون کو نئے خون سے بدل دیتا ہوں ثُمَّ يَسْتَعْنِفُ الْعَمَلِ اور پھر اس کے بعد وہ نئے سیرے سے عمل کرنے لگ جاتا ہے اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اور اسی طرح سے امام البحقی نے شعب العیمان میں اس کو روایت کیا ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان جب بیمار ہوتا ہے بستر پر ہوتا ہے اور لوگ اس کے پاس عیادت کیلئے آتے ہیں کیسے حال ہے تمہارا اس سے پہلے ہم حدیث دیکھ چکے ہیں اللہ کے لئے حمد ہے اللہ کا شکر ہے اللہ نے جس حال میں رکھا ہے نعمت والا حال ہے آدمی اچھی بات کرے اس وقت میں اللہ کی شکایت نہ کریں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے نمبر ایک اطلقتہو من عساری میں اسے اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں پھر اس کے گوشت کو نئے گوشت سے خون کو نئے خون سے بدل دیتا ہوں اور پھر وہ نئے سیرے سے نئے طور پر عمل کرنے لگ جاتا ہے یعنی وہ ایک بالکل بدلہ ہوا انسان ہوتا ہے جب ایک انسان مصیبت میں پڑھتا ہے سبر کرتا ہے اللہ کی شکایت نہیں کرتا ہے اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے اور عجر سواب کے لیے برداشت کر لیتا ہے تو ایسا انسان اس مصیبت میں سے جب باہر نکلتا ہے تو پھر وہ انسان مصیبت میں جانے کے وقت جیسا تھا اب وہ ایسا نہیں بلکہ ایک بہتر انسان ہوتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ مصیبتیں اگر ان میں آدمی صبر کرے تو انسان کو بہتر انسان بناتی ہے یہ منٹل ایٹیٹیوڈ آدمی کا ہوتا ہے اگر وہ صحیح ہو تو سیچویشن چاہے کتنی بھی خراب ہو ایٹیٹیوڈ اس کا صحیح ہو تو ایسا انسان اس مصیبت میں ڈوبتا نہیں ہے بلکہ اور بھی نکھر کے باہر آتا ہے اس لئے پریشانیوں میں مصیبتوں میں انسان کو چاہے کہ حوصلہ نہیں کھوئے ایک اور دوسرے اللہ کی شکایت نہیں کرے بلکہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے نمبر سینتیس انا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ انا اللہ و انا الرحمن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اللہ ہوں میں رحمن ہوں خلقت الرحم میں نے رحم کو پیدا کیا رحم سے مراد کیا ہے رشتے ناتے عربی زبان میں اس کو کیا بولتے ہیں رحم میں نے رحم یعنی رشتے ناتوں کو جو ماں کے پیٹ کی وجہ سے رشتے ہوتے ہیں وہ رشتے میں نے پیدا کیے وشققت لہا من اسمی اور میں نے رشتے ناتوں کے لئے رحم کے لئے اپنے نام میں سے نام دیا رحمان سے کیا ہے رحم وہی لفظ اس کے لئے تو میں نے اس کو اپنے نام میں سے نام نکالا فَمَنْ وَسَلَهَا وَسَلْتُهُ وَمَنْ قَطْعَهَا بَتَتُّهُ تو جو رشتے ناتے جوڑیں میں اسے اپنی رحمت سے جوڑ دیتا ہوں اور جو رشتے ناتے کٹیں میں اسے اپنی رحمت سے کٹ دیتا ہوں اس حدیث کو امام احمد ابو دعود اور ترمیزی نے روایت کیا ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رشتے ناتے جوڑنا چاہیے رشتے داروں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے صلح رحمی جس کو کہا جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہے رشتے داروں سے جڑے رہنا اور ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا ان کے دکھ درد میں ان کے کام آنا ان کا تعاون کرنا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ماباب بھائی بہن اور اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ سارے لوگ اس میں آتے ہیں چچا خالہ اور وہ سارے رشتے اس میں آتے ہیں لیکن بدقسمتی سے آج حال کیا ہیں رشتے دار سب کے کیا ہوتے ہیں خراب سب کے رشتے دار خراب تو پھر اچھا گو نہیں یہ ان کو خراب بولتا وہ ان کو خراب بولتے ہیں تو ہمارے رشتے داروں سے تعلقات اچھے ہوتے نہیں کیوں اس لئے کہ اگراز ہیں دینداری نہیں ہے خیر خواہی نہیں ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مک اور فریب ہے میرا اچھا ہو تیرا اچھا نہ ہو میری بیٹی کی شادی پہلے ہوئی تیری بعد میں ہو ہو ہی نہیں تو اچھا بلکہ رشتے داریوں میں کتنے خرافات ہوتی ہیں آپ خود دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے وجہ سے ناراض گیاں ہوتی ہیں آج کے بعد تمہارے گھر کو کبھی نہیں آؤں گا کیوں میں والی میں میں آیا میری لئے کرسی نہیں رکھے کوئی بات ہے یہ ایڈیٹ کرسی نہیں رکھے میں لانے گیا تھا کب سے آ رہا تھا میں کتنے دیر رکھا چلا گیا پھر میں تو یہ اس طرح کی چھوٹے چھوٹے ریزنز ہوتے ہیں راستے میں دیکھا سلام نہیں کیا وہ بیچارہ اپنے ٹینشن میں چھا رہا تھا اس کا والیٹ گم گیا کا مزید میں چھوڑا کہ دکان میں چھوڑا سوچتے سوچتے جا رہا تھا آپ کو دیکھا رہی وہ آپ بولے سامنے سے سلام نہیں کیے آج کے بعد میں تمہارے گھر کو نہیں آؤں گا تمہاری شادی میں نہیں آؤں گا جنازے میں نہیں آؤں گا یہ حال ہے ایسا چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں یہ ایگو ہے یہ گھمنڈ ہے گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے آدمی کے اندر یہ ٹھیک ہے بھائی رشتہ داروں میں جو بھی ہو جڑ کے رہو اچھے سے رہو ملے تو اچھے سے دو بات کرو ختم کیا جاتا نہ تو تیری جائدہ وہ نہیں لے رہا اس کی جائدہ تو نہیں لے رہا کیا ہے لینا دینا اپنا نہیں کیسا ہونا چاہیے ایک دم سر اٹھا کے جیو تو ہر آدمی کیا کرتا ہے ذرا ذرا سی بلکل کانچ کا برطن رہتا ہی ذرا ابھی ہوا تو پھٹ کر کے ٹوٹ جاتا ہے ایک دم مضبوط رہنا آدمی ہے لوگوں کو جھیلنا برداشت کر رہینا ٹھیک ہے چلتا تعلقات جوڑے رکھنا نادان سمجھ کے چھوڑ دینا کرتا ایسا نہیں کرتا موقع میں اور جنازے اور نکاح نکاح تو اللہ کی پناہ جس کے گھر میں نکاح ہو اس کو اتنا ٹینشن رہتا اس کو بچی کا ٹینشن اتنا نہیں رہتا لڑکے والوں کا اور میرے رشتہ داروں کا دونوں کے بیچ میں میں مر جاؤں گا یہ حالات اس کے رہتے کچھ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے کسی کو ذرا سا بھی برا لگے کارٹ پہ تم نے سب گھر نہیں لکھے سب گھر لکھے نہیں تم نے بھول گیا میں اس میں لکھا میں ایک آدمی دو آدمی نہیں لکھانا تو سب گھر سمجھو نا اس کے نہیں لکھنا چاہیے نہیں آتے ہم تمہاری شادی میں چوٹی چوٹی چیز گواں نہیں بنایا دادا کو تم نے چاچا کو تم نے شادی میں ارے تینا بیٹے دادا گواں میں تیو بھی نام نہیں لکھا ان کا تم نے خجور ان کو نہیں دیے خجور نہیں دی شادی میں سب کو خجور باتے میرے کو ایک ہی پکٹ دیے تم نے دو نہیں دیے چوٹی چوٹی باتوں پہ نہیں کرنا ایسا ہے بڑا دل کرنا بڑا دل کرنا برداشت کر لینا لوگوں کو سمیٹ کے رہنا اپنی طرف سے ان سے سلوک کرنا ایڈجس کر لینا لوگوں کو نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں کمپنی میں برابر باس کو کرتا ہی ہیں ہاں صاحب ہاں صاحب ہاں تنخیہ دیتا ہے اس لیے اس کی ہر بات برداشت کر لیتا ہے لیکن رشتہ داروں کو برداشت کرتا نہیں یہ سمجھتا ہے کہ جتنا کڑک رہو اتنا اچھا جتنا الٹا پلٹا بولو اتنا اچھا تعلقات ذرا ذرا سی بات پہ خاص کر کے اگر اس کا کوئی مقام ہو تو پھر تو کسی کو بھی گنتا نہیں ملنا لوگوں سے اچھے سے رہنا پیار محبت سے رہنا دو اچھی بات کسی سے کیے بول چو کسی سے ہوئی درگزر کر دینا اس کو دھیان دی اپنے پہ نہیں دی کوئی بات نہیں ایڈجس کر لینا ارے کچھ نہیں میں مہمان توڑی نہ ہوں گھر کا آدمی بلکے چلے نہیں ہوتا اتنا بڑا دل نہیں کرتے بلکہ ذرا ذرا سی بات پہ ایک دم کانچ کے برطن کی طرح ذرا ذرا سی بات پہ ٹوٹ جاتے اور پھر سالوں تک بات نہیں ہوتی بلکہ ہم کے گھر کو نہیں یاد ہے کیوں ایسا ایسا ہوا تھا ایک بات کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے چھوٹی بات کی وجہ سے رشتے ناتے توڑنا کیا ہے حدیث میں کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اللہ ہوں میں رحمان ہوں میں نے رحم کو پیدا کیا اور اپنی نام میں سے اس کو نام دیا جو رشتے ناتے جوڑے گا میں اس کو اپنی رحمت سے جوڑوں گا جو رشتے ناتے توڑے گا کٹے گا میں اس کو رحمت سے کٹ دوں گا چاہیے یہ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں اللہ کی رحمت نہیں زندگیوں میں آپ دیکھیں کیسے حالات رہتے ہیں پھر آدمی جنازوں میں ہی ملتے لوگ جنازوں میں ملتے اور پھر کیا ہوتے ہیں آدمی اچھا تھا ایک دن اس کے پاس ملنے آیا نہیں کبھی سلام کیا نہیں اس کو جواب نہیں دیتا تھا اس کے سلام کا لیکن کیا ہے مرے بعد پھر بول کے فائدہ ہے اس کے بارے میں مرنے کے بعد آپ بات کریں کہ یار ایک بار ملنا چاہیے تھا اس سے میں کوئی ایسا دل میں رہ گا بات کیوں کیا روکا کس نے تھا تیرے تیرے گھمن کی وجہ سے نہیں ملا تو اس سے تیرے گھمن کی وجہ سے نہیں ملا زند آپ بتائیے اگر آج ہم کو معلوم ہو جائے چوبیس گھنٹے کے اندر سب لوگ مرنے والے ہیں چوبیس گھنٹے کے اندر سب مرنے والے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہمارے رہیں گے باقی بے وکوف آدمی ہوگا چوبیس گھنٹے جینا اور پھر بھی جھگڑے لگ کے چل رہا لوگوں سے سب ختم کر دو ابھی کیا جینا تو ہے نہیں تم بھی مرنے والے میں بھی مرنے والے مام لگا تھا اچھا چوبیس گھنٹے کا پکہ ہے کہ ٹائم اپنے پاس اس سے پہلے بھی جا سکتے کہ نہیں جا سکتے آج دنیا میں کتنے لوگ مرے ہوں گے کہ نہیں کہ کوئی بھی نہیں مرا کئی لوگ مرے دنیا میں پھر ہم بھی ایک دن جائیں گے یہ دشمنیاں پال کی کی کیا مطلب ہے بے وجہ کی جھگڑے پالتو کی جھگڑے ایک دم کوئی مطلب اس کے اندر نہیں ہے واقعی کوئی دین کی بنیاد پر بات ہو تو سمجھ میں آتا ہے حلال آرام اور حق اور باتر کی جنگ ٹھیک ہے لیکن چوٹی چوٹی چیزیں اس کی وجہ سے انسان آپسی رنجشیں پالتا ہے کیا مطلب ہے اس کے اندر اس کو بھی مرنا ہے آپ کو بھی مرنا ہے آپ کو کندہ دینے بے وجہ کی جھمیلے اور دشمنیاں پال کے آدمی جیتا ہے چوٹی چوٹی باتوں پہ نہیں ہونا چاہیے اور خاص کر کے رشتہ داریوں میں بعض وقت آدمی دیکھتا ہے غریب ہے لیکن پھر بھی مدد نہیں کرتا ہے ٹوٹنے تو اس کا گھمن ٹوٹنے تو ذرا بلتا ہے غریب بیچارہ پریشان حال ہے بیمار پڑا ہوا ہے کوئی اس کا ساتھ نہیں دیتا صرف اس وجہ سے کہ کبھی اس سے جھگڑا آپ کا ہوا ہے اور پیسنے کے کوشش کرتا آدمی یہ گراہ وابن ہے یہ بداخلاقی ہے کسی کے دکھ پر خوش ہوتا بیٹی کا کچھ برا ہو جائے بیٹے کا کچھ برا ہو جائے اس کے دکھ پہ آدمی خوشیاں مناتا چلو اب سمجھ میں آئے گا اس کو یہ انسانیت ہے رشتہ داری میں اکثر یہ چلتا ہے بیٹی کو رشتہ آیا تو پیچھے سے جا کے بلتا سوچ سمجھ کے کرو اچھے سے تحقیق کرو کچھ بولتا نہیں ایسا لیکن سامنے والی پارٹی سوچتی اچھے سے تحقیق کرو کا مطلب کیا ہے کچھ تو گڑ بڑ ہے میں تو خالی تحقیق کرو بلاتا بھائی اچھا ڈاکو ہی ہے ایسا بول کے اس کے رشتے آئے بچیوں کے خراب کرتا یہ سب رشتے داریوں میں ہوتا ہے کیا جواب دیں گے اللہ کو اللہ نہیں دیکھ رہا کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے آدمی جتنی بھی دشمنیاں کر سکتا رشتے داریوں میں کرتا جبکہ رشتے داری میں ایک دوسرے کو سنبھال کے لینا چاہیے بعض وقات تو یہ اتنا زیادہ بگڑ جاتا بھائی بھائی رہتے ہیں بہنے بھائی رہتے ہیں بہنے بہنے رہتے ہیں ایک دوسرے کے دشمن دشمن سے بھی بڑے دشمن ہی رہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا ایسے جانا ہلکے جانا اس کا بوجھ اس کا بوجھ یہ اتنی گھٹری اٹھا کے چلنا ایسی زندگی سڑی ہوئی ہلکا بھلکا جیئے آدمی کسی سے رکھے نہیں کچھ کیا جاتا سب کو ماف کرتا چلے آدمی جاتا کیا اس سے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا اللہ کیا فرماتا ہے ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ ماف کریں درگزر کریں کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو ماف کر دے اگر اللہ تم کو ماف کرنا چاہیے تم کو چاہیے اللہ سے اگر تم مغفرت کی امید رکھتے ہو تم بھی تم ماف کرو حَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ بھلائی کا بدلہ بھلائی کی سوا اور کیا ہے تو یہ بہت بڑی چیز اس کا احتمام کرنا چاہیے ایک حدیث بہت اہم ہے اس میں پڑوسیوں کے ساتھ سلوک جہاں رشتہ داریاں ہیں وہیں پڑوسی بھی ہیں حدیث نمبر یا باب نمبر 38 چالیس تو کم سے کم کریں گے ہم لوگ ساٹھ کرنے تو بھی میں تیار ہوں انشاءاللہ ساڑھے دس تک بیٹھنا پڑے گا آنس ابن مالک آپ لوگ مزاک ملی اچھا ہے اس کو آنس ابن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم یموت فیشہد لہو اربعت اہل ابیات من جیرت الادنین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی مسلمان دیکھیں رشتہ رشتداروں کے ساتھ ساتھ پڑوسیوں کا سلوک کیسا ہونا چاہیے پڑوسیوں کے ساتھ میں ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے کہا کہ جو بھی مسلمانوں سے موت آئیں اس کے قریب کے جو پڑوسی ہیں ان میں سے چار آدمی چار آدمی اس کے بارے میں گواہی دے دیں وہ بھلائی کی سوا اور اس کے بارے میں کچھ جانتے نہیں تھے وہ کیا جانتے تھے اچھا آدمی ہے اس کو دیکھیں ہم نے اچھا ہی دیکھیں اس کو برا کچھ دیکھیں نہیں اس کا ہم نے بس اتنا اگر اس طرح کی گواہی ان کی ہو اللہ جل وعلا تو ان کی اس گواہی پر اللہ جل وعلا فرماتا ہے قد قبلت علمکم فی وغفرت لہو ما لا تعلمون جو کچھ یہ جانتے تھے اس کے بارے میں میں نے ان کی جانکار یہ قبول کر لی ہے وہ کیا بول رہے ہیں مرنے کے بعد اس کے بارے میں ہماری معلومات یہی تھی کہ وہ اچھا آدمی تھا کچھ برا ہم دیکھیں نہیں اس کو کبھی ہے ہم نے کچھ غلط کام کرتے دیکھیں نہیں اس کو جو بھی دیکھیں اچھا ہی دیکھیں اس کا تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے تمہارا جو علم اس کے بارے میں تھا میں نے اس کو قبول کر لیا اور جو تم نہیں جانتے تھے اور یہ لوگ جو نہیں جانتے تھے اس کی کمیاں کوتاہیاں جو بھی تھی کھلن کھلا گناہ نہیں کرتا تھا وہ غلطیاں تھوڑی بوڑی ہوں گی جو بھی اس کی تو جو اس کی غلطیاں تھی اس کو میں نے معاف کر دیا ان کے علم کو قبول کر لیا کہ اس کو کوئی برا کام کرتے انہوں نے دیکھا نہیں اور اس کے علاوہ جو غلطیاں اس سے ہوئی ہیں تو میں نے اس کو کیا کر دیا وَغَفَرْتُ لَهُ مَا لَتَعْلَمُونَ اور جو تم نہیں جانتے اس کے بارے میں میں نے اس کی مغفرت کر دیا اس حدیث کو امام احمد اور ابن حبا نے روایت کیا ہے اور اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اپنے علاقے میں خیر کے ساتھ جئے کہ دیکھنے والے اور خاص طور سے قریبی لوگ قریبی لوگ جو پڑوسی ہیں ان کی گواہ اس کے بارے میں ہو کہ نہیں آدمی تو اچھا تھا ہم نے کبھی کچھ غلط کام کرتے دیکھے نہیں اس کو اور اگر اس کی زندگی میں کچھ ایسی غلطیاں ہوں جو وہ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا یہ نہیں کہ آدمی کھل لم کھلا گناہ پہ گناہ کرتا رہے تو پڑوسیوں کی گواہی بھی ماتر کرتی ہے آدمی کو چاہیے کہ پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے یہ نہیں کہ مسلمان ہاں قوالی لگایا رات کو دو بجے کیونکہ یہ ڈیوٹی سے آیا ابھی اور اس کو نینہ آ رہی تو کیا گیا اور پڑوس میں کوئی آدمی فون کر کے بسائے تھوڑا سا آواز کم کریں گے تو ابھی کیا کرنا اور تھوڑا اتا چلے گا رات میں اس طرح سے پارکنگ میں گاڑی لگانے پہ جھگڑے کنسٹرکشن کا کچھ بچارہ کام نکالا دیوار گر رہی تھی بنانے میں ایسا نہیں ایسا توڑا پیچھے لو یہ کرو پورا گاں آ جاتا اس کو گھر کیا بنا رہا پورا پانی میں جہاز چلا رہا ہو کوئی آدمی گھر کا کام نکالی بستیوں میں سبجھنا مشکل ہے اس کے لئے سب چوکی دار آ جاتے ہر آدمی آتا ہے یہ توڑا پیچھے لو یہ ایسا کرو ہم کو تکلیف ہو جائے گی کچھ نہیں رہتا ہو لیکن کیا معلوم مصیبت ایسی ہے کہ کوئی کسی کا اچھا ہوتا دیکھنا ہی نہیں اصل میں وہاں صدر رہتا ہے تو کسا بنا رہا مہینے بنے آپ تک کوئی کسی کو پنپنے نہیں دیتا پڑوسیوں کے ساتھ میں برا سلوک اس کے گھر میں اگر کچھ اچھا ہو گیا تو اس کو برا لگتا برا ہو گیا تو اس کو اچھا لگتا اگر اس کا لڑکا اچھے ماک سے پاس ہوا ماک سے نہیں ملے کبھی تو اس کے پیڑے بھی کڑوے لگتے کیا رہے تو کچھ پڑتا نہیں تھا اسے کسے پاس ہوا کبھی کر رہا گیا اندر سے ایسی بھڑاس رہتی اندر سے اس کی خوشی میں بھی خوشی میں شریک نہیں ہو پاتا ہو تو اس طرح کی کئی بات بچی کا کچھ ہو گیا تو کچھ تو رہے گا اتنے جلدی شادی کرے کچھ تو رہے گا بیچار ہو اچھے سے شادی کر رہا بچوں کی جلدی ہو جائے کر کے رشتہ آ گیا سب کچھ آیا آپ کو نہیں آیا آپ کی گھر میں تو آپ کیا کرتے دوسرے کو ایک دم چھوٹا بنانا اس کو زلیل کرنا تو یہ ساری چیزیں عام طور سے لوگوں میں دیکھی جاتی ہیں حسد حسد اور گھمند دو ایسی چیزیں ہیں جو تعلقات کو گندہ کرتی ہے اور وہ آدمی کو گندہ کرتی ہے دیکھنے والوں کو خود دیکھتا جلدہ کر کے بول رہا ہے سب کو سمجھ میں آتا سب کو سمجھ میں آتا گھمند کی وجہ سے کر رہا ہے سب کو سمجھ میں آتا حسد کی وجہ سے کر رہا ہے جلی کٹی باتیں آدمی کرتا مزاک میں کرتا لیکن تاکہ وہ دیکھنے میں اچھا دیکھیں مزاک میں بھی بعض اوقات ایسی باتیں بولتا ہے جل کے کٹ کے نکلی بھی باتیں رہتی ہیں اندر سے نہیں کرنا ہے ایسا دوسروں کے دکھ میں بچہ پاس ہوا جاب لگا اس کو خوش ہوا اللہ دعا دو دو اس کو اللہ اور ترقی دے بیٹا آئی سہی دیکھ مہ باپ کا خیال رکھنا اچھی بات کرنے میں جاتا کیا لیکن اپنے کو کھانا عظم ہوتا دوسری کی ترقی نہیں چلتی آج یہ حالات عام طور سے عام طور سے نہیں ہونا چاہیے انسان اچھا انسان بن کے جیے اس کے جلنے سے کوئی پیچھے جاتا نہیں جاتا یہ اور گھٹر میں جاتا اور لوگوں کو دکھائی دیتا کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے لیکن اگر وہی آدمی دو دعائیں لوگوں کو دے اور لوگوں کی خیر خواہی کرے صحیح رہنمائی دے ان کے حسدے بڑھائیں مسئیبت میں ان کے کام آئیں تو ایسا انسان ان کی دعاوں کا حق دار بن جاتا ہے معلوم نہیں کس کے دعا آپ کے حق میں قبول ہو اور کون سی نے کی ایک عورت ایک فاہشہ عورت ایک کتے کو پانی پلا کے جنتی بن سکتی ہے کیوں نہیں آدمی بھلا کام کرے معلوم نہیں اللہ کو کیا پسند آ جائے اول فال کام نہیں کرنا اپنے سے اگر اچھا نہیں ہو سکتا تو برا بھی نہیں کرنا برا بھی نہیں کرنا اچھے کام کرنا کوشش کرنا چاہیے اس چیز کی آپس سی رنجیشوں کا کیا آپس کی جھگڑے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور اللہ کے ہاں آمال پیش ہوتے ہیں ہر پیر اور جمعیرات کے دن فیاغفر اللہ عز و جل لکل عبد لا يشرک بہی شیئن الا المتشاہنین اور اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کی مغفرت کرتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا سوائے ان دو لوگوں کے جو آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے ہوں آپس میں جن میں کیا ہو رنجش ہو دنیا کی بنیاد پر نفسانی بنیادوں پر آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا اکڑ گھمن حسد اس وجہ سے آپس میں جھگڑا کیے ہوئے ہوں تعلقات خراب کیے ہوئے ہوں ان کی مغفرت نہیں ہوتی پیر اور جمعیرات کو ان کی مغفرت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے انہیں چھوڑے رکھو یہ مغفرت کی لسٹ میں نہیں آئیں گے انہیں چھوڑے رکھو ان کی مغفرت نہیں انہیں چھوڑے رکھو یہاں تک کہ یہ آپس میں صلاح کر لیں یہاں تک کہ کیا کریں آپس میں اپنا جھگڑا ختم کریں جب تک جھگڑا ختم نہیں ان کی مغفرت بھی نہیں کہا ہے کوئی نقصان کس کا ہو رہا ہے خود کا ہو رہا ہے یہ سمجھ رہا ہے وہ محروم ہے میں اس سے تعلقات نہیں رکھے تو محروم ہے اللہ سے مغفرت سے تو جو بے وجہ کے جھگڑے ہمارے ہوتے ہیں ختم کریں ہاں واقعی کوئی دین کے بنیاد پر ہے حق اور باطل کا مسئلہ ہے اس طرح کا کوئی معاملہ ہے یا کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو اتنا فاسق و فاجر ہے کہ اس کی صحبت سے آپ کو دین و دنیا کا نقصان ہے ٹھیک ہے اس سے دور رہ رہے ہیں آپ وہ اپنی جگہ ہیں لیکن عام طور سے جو تعلقات والے جو جھگڑے ہوتے ہیں کوئی مطلب اس میں نہیں ہوتا ہے تو ایسے جھگڑے آپس میں رکھنا یہ مناسب نہیں ہے امام احمد مسلم عبودعوت ترمزیب نمازان نے اس کو روایت کیا ہے ایک حدیث بتا کے میں سمجھنا بات ختم کریں یا جاری رکھیں دیکھئے سوچ سمجھ کے مسئلہ میرا نہیں مسئلہ آپ کو فیصلہ بہت باری پڑے گا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ کی حدیث ہے کہتے ہیں انہو بلغہ حدیث الرجل من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی کے بارے میں معلوم ہوا کہ ان کے پاس ایک حدیث ہے کہتے ہیں کہ فبتعت بعیرن میں نے ایک اونٹ خریدا فشددتو الیہ رحلی اور سامان سفر بان کے ان کی طرف میں نے تیاری کی ثم مصیرتو الیہ شہرن پورا ایک مہینہ سفر کر کے میں ان کے پاس گیا کہہ کے لئے گئے ہیں ایک حدیث کے لئے یہ بھی صحابہ کا ایک شعار ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کرنے کے لئے سفر کر کے جاتے تھے تو بہت ہی خوشخبری کی بات ہے ہمارے ان بھائیوں کے لئے جو یہاں وہاں سے سفر کر کے اس دینی مجلس میں بھی آئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے کہ قرآن و سنت کی بات سننے کے لئے صحابہ بھی دیکھئے ایک ایک حدیث کے لئے کتنا لمبہ سفر کیا انہوں نے ایک مہینے کا کہتے ہیں ایک مہینے کا سفر کر کے میں ان کے پاس گیا صرف معلوم پڑا کہ ان کے پاس ایک حدیث ہے حَتَّى قَدِمْتُ الشَّام مدینہ سے کہاں گئے وہ سیریاں شام فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُنَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تو شام میں وہ حدیث کس کے پاس تھی عبداللہ ابنِ عُنَيْسِ ان صحابی کے پاس تھی کہتے ہیں فَبَعْتُ عِلَيْهِ أَنَّ جَابِرَ اَمْبِ الْبَابِ سیدھا گیا ان کے گھر پہ اور باہر دروازے پہ رکھا اور آدمی کو بھیجا جا کے بولو دروازے پہ جابر کھڑا ہے دروازے پہ کون ہے جابر فَرَجَعَ الرَّسُولُ فَقَالْ جَابِرُ ابْدِ اللَّهُ وہ جس کو بھیجے تھے پوچھنے کے لیے بتانے کے لیے اندر کے بولو جا کے جابر آیا ہے دروازے پہ کھڑا ہے وہ آگے بولا جابر ابنِ عبداللہ ہے کیا جابر کون جابر ابنِ عبداللہ فَقُلْتُ نَعْم کہا کہ ہاں جابر ابنِ عبداللہ پھر وہ گیا اتنے میں صحابی عبداللہ ابنِ عُنَيْسِ آئے فَخَرَجَ فَعْتَنَقَنِي باہر آئے اور مجھ سے کیا کیا معانقہ کیا گلے ملے اب دیکھیں ڈائریکٹ کئی سے یہ کیا ہے گھر میں کیا پکا ہے کوچھ نہیں سیدھی بات کیا ہوئی مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے پاس ظلم کے بارے میں ایک حدیث ہے جو تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے میں نے وہ حدیث نہیں سنی ایک حدیث تمہارے پاس ہے مجھے معلوم ہوا ہے خشیتُ ان اموتا او تموت مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حدیث کے سننے سے پہلے یا تو میری موت ہو جائے تو تمہاری موت ہو جائے وہ حدیث سننے سے رہ جائے تمہاری موت ہو جائے یا میری قَالَ سَمِتُ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُول يَحْشُرُ اللَّهُ الْعِبَادَ اَوِ النَّاسَ عُرَاتًا غُرْلًا بُهْمَا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی آپ کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ حشر میں بندوں کو جمع کرے گا لوگوں کو جمع کرے گا کیسے؟ عُرَاتًا غُرْلًا بُهْمَا عُرَاتًا برہنہ بے لباس اور غُرْلًا بغیر خطنا کیے ہوئے اور بُهْمَا تو کہتے ہیں قُلْ تُمَّا بُهْمَن کہا کہ میں نے یہ عاری بُهْمَا کیا ہے؟ قَالَ لَيْسَ مَعْهُمْ شَيْءٍ کہا کہ اس حال میں اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرے گا کہ ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا خَالِحَاتًا فَيُنَادِيْهِمْ بِسَوْتٍ يَسْمَعْهُ مَنْ بَعْدَ اَحْسَبُهُ قَال كَمَا يَسْمَعْهُ مَنْ قَرُبَ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ندال لگائے گا پکارے گا ایک ایسی آواز سے کہ جو دور والا بھی سنے گا جیسے قریب والا سنتا ہے سب کو آواز اور اعلان سننے آئے گا کیا اعلان ہوگا؟ انا الملک انا الدیان میں بادشاہ ہوں میں دیان ہوں دیان مالک یوم الدین بدلا میں بدلا دلانے والا ہوں میں دیان ہوں بدلا دلاتا ہوں لا ينبغی لأحد من اہل الجنت يدخل الجنت و أحد من اہل نار يطلبه بمظلمتہ ہوئی نہیں سکتا کہ کوئی جنتی جنت میں جائیں اور کوئی جہنم ایسا ہو کہ اس پر اس جنتی نے ظلم کیا ہو اور ظلم کا قصاص باقی رہے ہوئی نہیں سکتا کہ کوئی جنت میں جائیں جنتی جبکہ کوئی جہنم ایسا ہے جس کا حق اس نے مارا ہو ابھی باقی ہے اس کا قصاص و لا ينبغی لأحد من اہل نار يدخل النار و احد من اہل الجنت يطلبه بمظلمتہ اور ہو نہیں سکتا کہ کوئی جہنمی جہنم میں چلا جائیں اور کوئی جنتی ایسا باقی ہو جو اپنے اوپر ظلم کا مطالبہ کر رہا ہو میرا قصاص میرا بدلہ دلاؤ تو چاہے جہنمی ہو جنتی سے بدلہ مانگ رہا ہو یا جنتی ہو جہنمی سے بدلہ مانگ رہا ہو ہو نہیں سکتا کہ وہ جائے جب تک کہ قصاص نہیں ہوگا قلتو و فی روایہ قالو یا رسول اللہ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول و کیف کیسے و انما نعت اللہ اوراتا بوہما کیسے قصاص بدلہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ہم قیامت کی دن آپ ہی کہہ رہے ہیں کیا کہ برہنا ہوں گے اور بے سر و سامان ہوں گے بوہما بے سر و سامان کچھ بھی ساتھ میں نہیں کوئی پراپٹی نہیں کے پاس اور لباس تک نہیں جب کچھ بھی نہیں ہمارے پاس ہوگا تو پھر لیندین کس بنیاد پر ہوگا قصاص کیسے ہوگا قالا بالحسناتی والسیعات آپ نے کہا نیکی اور برائیوں سے قصاص ہوگا کیسے کہ حقدار حق مانگے گا تو پھر ظالم کو کیا کرنا پڑے گا اپنی نیکیاں اس کو دینی پڑیں گی وہاں وہی ہیں اور تو کچھ ہے نہیں پانی پیسہ وغیرہ کچھ دینی سکتے وہاں پہ نہ پڑے گا نیکیاں اور اس کی نیکیاں جب ختم ہو جائیں گی اب کیا کریں گے پھر اس کے گناہ اس پر لاد دی جائیں گے حقدار حق مانگے گا نیکیاں لاؤ نیکیاں نہیں ہیں سب ختم دے دیلا کہ کئیوں کو دے دی اب تو باقی رہ گیا اس کے گناہ اس پر ڈال دی جائیں گے اور ایک آدمی جو نیکیاں لے کر آیا تھا دیتے 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 حقداروں کو نیکیاں جب ختم ہو جائیں گی تب اس پر ان کے گناہ لابنے شروع ہو جائیں گے اور وہی آدمی جو بہت ساری نیکیہ لے کے آیا تھا کنگال ہو گیا دوسروں کے گناہ حقداروں کے اس کے اوپر آگئے اور اس کو گھسیٹ کے جہنم میں پھیک دیا جائے گا اسی لئے آپ نے فرمایا بتاؤ میری امت میں مفلس کون ہے کہا اللہ کے رسول اللہ آپ کی امت میں مفلس وہ ہے جس کے پاس درمو دینار متعنا ہو کہا نہیں میری امت میں مفلس آدمی مفلس کنگال آدمی وہ ہیں کہ جو قیامت کے دن نمازیں یہ صدقات اور نیکیاں لے کر آئے گا روزے لے کر آئے گا لیکن کسی کو مارا ہوگا کسی کو گالی دی ہوگی کسی کی اوپر تحمت لگائی ہوگی کسی کو ستایا ہوگا کسی کا مال چھینہ ہوگا ہر آدمی آئے گا اور اپنا حق مانگے گا اور ان کو حق اس کی نیکیوں میں سے دیا جائے گا یہاں تک کہ اس کی نیکیاں جب ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہ اس کے اوپر ڈال دی جائیں گے اور اس آدمی کو پھر گناہوں کی وجہ سے ساری نیکیا ختم اور گناہ گھسیٹ کے جہنم میں پھیک دیا جائے گا کیا فائدہ ہوا اتنے کی کر کے بندوں کے معاملات میں اس نے گڑھ بڑھ کی اس لئے بعض لوگ عبادات میں نماز پڑھیں گے ذکر کریں گے تلاوت کریں گے سب کچھ کریں گے برابر وضائع پورے کریں گے لیکن لوگوں کے ساتھ بدتمیزی گالی گلوچ مار پیٹ ظلم زیادتی غیبت چغلی یہ وہ سب کچھ کر کے لوگوں کا دل دکھا کے ان کے اوپر ظلم کریں گے قیامت کے دنوں کو حساب دینا پڑے گا قصاص دینا پڑے گا ساری نیکیاں ختم ان کے گناہ ان کے اوپر فائدہ کیا ہوا اتنے کر کے تو جہاں اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ صحیح ہونا چاہیے وہیں بندوں کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ صحیح ہونا چاہیے کیوں آدمی کسی کا دل دکھا ہے مسلمان وہ ہے المسلم منسلم الناس من لسانہی ویدی ہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں سلامت رہیں کیوں آدمی کسی کا دل دکھا ہے کسی پر تحمت لگائے کسی کی غیبت کرے کسی پر بہتان باندھے کیوں آدمی کرے انگلیاں ہماری قیامت کے دن جواب نہیں دینا پڑے گا واتس ایپ کے اوپر فیس بک کے اوپر لوگوں کی عزتیں خراب کرنا بے تحقیق خبریں شائع کرنا اس کی اور اس کی خلاف ہاں اس کی اعتماد کو ختم کرنا یہ ساری چیزیں قیامت کے دن جواب نہیں دینا پڑے گا دینا پڑے گا کوئی چیز کوئی چیز ایسی نہیں جاتی ہے انسان سمجھتا ہے کون دیکھ رہا کون پکڑے گا کون کیا اللہ کے ہاں سب چلتا ہے برابر پکڑے گا سب لکھا جائے گا ریکارڈ ہے احصاہ اللہ و نسو سب کچھ اور وہ بھول گئے ہیں آدمی کر کے بھول جاتا اللہ نہیں بھولتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّا تیرہ رب بھولتا نہیں ہے تیرہ رب بھولتا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک آدمی کے آمال کو لکھ کے محفوظ رکھتا ہے قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہے لہٰذا کسی کی عزت خراب نہ کریں کسی کی زندگی تباہ نہ کریں اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے کسی کی جان و مال کا یا عزت کا نحسان ہو یہ بہت ضروری اس کو یاد رکھنا چاہیے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے جس کو امام البخاری نے العدب المفرد میں روایت کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن قصاص دلائے جائے گا ہر انسان کو جواب دینا ہے جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا حساب اس کو دینا ہے اس لئے جہاں اللہ کا حق امدہ کریں عبادات کا احتمام کریں ذکر تلاوت نمازیں روزے وغیرہ جو عبادتی امور ہیں ان کو کریں وہی ہم لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کریں ان کی جان ان کا مال اور ان کی عزت کو نقصان نہ پہنچائے بیجا نقصان اس کو نہ پہنچائے ٹھیک ہے کوئی آدمی بیدات میں پڑا ہوا ہے کوئی علم لینے جارہا بولو وہی یہ بیدتی ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن پھر اس کے اوپر ظلم آپ نہیں کر سکتے اس کے اوپر ظلم آپ نہیں کر سکتے تو ظلم و زیادتی غلط ہے جو دین کے دائرے میں رہ کر جو کام کرنا ہے جو دین کا تقاضہ ہے جو ایمان کا تقاضہ ہے جو سنت کا تقاضہ ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن سلوک کے اعتبار سے معاملات کے اعتبار سے جس کا جو حق ہے اس کو آپ کا ادا کرنا پڑے گا اللہ تعالی ہم سب کو سمجھتا فرمائے میں سمجھتا آج کے لئے اتنا کافی ہے انشاءاللہ مزید جو حدیث میں رہ گئیں چالیس حدیث ہیں ہم لوگ ہاں چالیس باب ہم نے پورے کیے ہیں بچے بھی کتنے ہیں اکیس ہے تو انشاءاللہ اس کو جو سنیچر کا ہمارا درس ہوتا ہے تو اس میں ہم لوگ اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ لوگ اس کو بعد میں بھی سن سکتے ہیں جو لوگ نہیں آ پائیں گے تو اس کو لائیب سنیں یا ڈاؤنلوڈ اپلوڈ کر کے اس کو جیسا بھی آپ کو کرنا ہے اس کو سنیں آج کے درس میں جو کچھ ہم نے سنا بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول کریں اور دینی مجارس میں ہم کو بار بار آنے کی توفیق دیں اور دیکھئے جو منتظمین ہیں جنہوں نے دن بھر آپ کی خدمت کی ہر اعتبار سے یہ بھی دعاوں کے مستحق ہیں ہماری تو ان کے لئے بھی ہم کو دعا کرنا چاہیے اللہ تعالی ان کی جان و مال میں برکت دے اور انہیں دنیا اور آخرت میں خیر سے نوازے اور شر سے محفوظ رکھے اور ان کو اور زیادہ اچھے سے کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ توفیق اطاف فرمائیں اور ہم کو بھی اللہ تعالیٰ دینی مجالس میں بار بار آنے کی توفیق دے بہت سبر کیا صبح سے بیٹھے ہیں کسی کے پیٹ دکھ رہی کسی کے پاؤں دکھ رہی کسی کے گھٹنے ایسے ہو رہے کھڑے ہونے کو نہیں ہو رہا معلوم ہے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں لیکن دنیا کیلئے کیا کچھ نہیں کرتے نوڑ بندی میں لوگ کھڑے کھڑے مر گئے کتنے لوگ دیکھئے کتنے اسی کے خریب لوگوں کی موتیں ہوئی ہیں تو تکلیف کون نہیں اٹھا رہا دنیا میں سب ہی اٹھا رہے دن کے لئے بھی اٹھائیں ہم اللہ کے لئے اٹھائیں تکلیف اٹھانے میں پھر کیا ہے اللہ کی طرف سے پھر ہدایت کے وعدے ہیں جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کے لئے اپنی راہوں کی رہنمائیں ان کو عطا کرتے ہیں یقینا اللہ تعالی نیکی بھلائی کرنے والوں کے ساتھ ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی نام ان لوگوں میں آئے دین کی خاطر مجاہدہ کرنا تھوڑا سا علم کے لئے تکلیف اٹھانا اس کی عادت ہم کو ڈالنا چاہیے اقول حادہ و استقفاللہ حلی و لکم